بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا پارٹ ملائزہ کرمائی ہے یہاں سے ڈاکٹر حسن رحیم پور از ودی کی گفتگو شروع ہو رہی ہے جو کہ تغییر بھی ہے ایک ہی ریکارڈنگ میں کی جاری ہے زیر نظر مضمون میں ایسے خودسافتہ نظریات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہوں گا یعنی ڈاکٹر حسن رحیم پور از ودی خودسافتہ نظریات کے بارے میں گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ معاشرے میں اس لیے رائز کیے گئے ہیں تاکہ ان کی ذریعے لوگوں میں موجود مضاہمت و مقاومت کی روح اور انقلابی فکر کو دھگایا جا سکے ایسے افکار زیادہ تر مغربی ذرائع ابلاغ کے زہر آلود پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں اس قسم کے پروپیگنڈے کی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہتے ہیں کہ ایک روز ایک صاحب ایک صاحب معرفت کا اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک ایسے قبرستان سے گزر ہوا جہاں کئی اہم شخصیات متاثون تھی وہ صاحب ایک دگہ رکھ کر اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے کیا تم جانتے ہو اس قبرستان میں ایسے ایسے لوگ ڈفن ہیں جن کا خیال تھا کہ اگر وہ اس دنیا میں پانچ سیکنڈ نہ رہیں تو دنیا رنگ جائے گی بلکہ درہم برہم ہو جائے گی مگر آدھ ان کو مرے ہوئے کئی سال بلکہ کئی صدیاں بیٹ چکی ہیں اور دنیا نہ صرف اپنی جگہ پر باقی ہے بلکہ حضب سابق آگے بڑھ رہی ہے حقیقت بھی یہی ہے کبھی کبھار انسان ایسے مشکلات اور مسائل سے دوشار ہوتا ہے کہ چاہتا ہے کہ خود کو پیٹنے لگے جب وہ دیکھتا ہے کہ دن اقدار کی خاطر ہزاروں کا خون دے گیا اور ان قدروں یعنی ویلیوز کا حکومتی اداروں میں مزاک اڑایا جانے لگا ان پر تنقید ہونے لگی یا انتہائی حکارت کے ساتھ ان کی تصدیر کی جانے لگی ان حالات میں ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو نظریات کے بیوپاری بن کر ہمیشہ گاہکوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان کے ایک ہاتھ میں آئیڈیالوجی ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں کینچی خریدار کو اس میں سے جس قدر نظریات کی ضرورت ہو کینچی سے کاٹ کر دے دیتے ہیں اور اپنے ہر سننے والے کو خوش کرتے ہیں اگر ان کا سامنا مغربی ثقافت تو تمدن سے ہوتا ہے تو وہ مذہب مکتب اور انقلابی فکر و نظر کے بعض حصوں پر کینچی چلا کر اس کے یوں حصے بخیے کرتے ہیں وہ لبرل سرمایہ دارانہ نظام سے مطابقت پیدا کر لیں ایک زمانے میں جب یہاں مارکسزم وغیرہ روشن خیالی سمجھے جاتے تھے تو ایسے لوگ اسلام کو اس سے تدبیر دیتے تھے ایسے لوگ جہاں جاتے ہیں اپنے گاہکوں کے نزاج اور ذائقے کے مطابق ایک نئے نظریہ اور نئے دین کی صورت پیش کرتے ہیں یہ جب چاہتے ہیں اسلام کو ایسے دین کے طور پر پیش کرتے ہیں جو دعالی مجابر بکام کی پسند کے مطابق ہو ایسے دین کے جو قضی لبرل سرمایہ داروں اور سیکیولر ذہنیت کے حامل لوگوں کی پسند کے مطابق ہو یا مارکسزم کے نظریات کے حامل لوگوں کی فکر کے مطابق ہو ان لوگوں کی سینوں میں اسلام کی کئی ایک شکلیں ہوتی ہیں موقع و مناسبت دیکھ کر اور سامنے والے کی پسند کا خیال لگ کر ان کی مرضی کا اسلام پیش کر دیتے ہیں آج کا لبرل سرمایہ داری کی مثال اس تخت کی مانند ہوگی جس پر ہر گزرنے والے کو لوٹا دیا جاتا ہے اب اگر اس کا قضی زیادہ لمبا ہے تو اسے کاٹ کر تخت جتنا بنا دیتے ہیں اور اگر چھوٹا ہوتا تو اسے کھینج کر تخت جتنا لمبا کر دیتے ہیں ایسے لوگ انقلاب کی فرہوں ثقافت کے ساتھ بھی ایسا ہی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں یعنی وہ انقلابی افدار جو لبرل سرمایہ داری کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی اگر اس سے بزرگ تر ہیں تو ان کو پوٹا کر دیتے ہیں اور جہاں دین کی نگاہ لبرل سرمایہ داری سے بلکل متفاوت ہو وہاں یہ انقلاب اور اسلام کو کھینج کر اتنا لمبا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لبرل سرمایہ داری کے برابر آجے جو چیز ان کے لئے بنیاد اور اصلیت کی حامل ہے وہ مغربی دنیا اور وہاں کے ذرائع بلاک پر حاکم فرہوں ثقافت ہے جسے یہ لوگ بنیادی حقوق بشر کے نام سے بنیادی حقوق کے بشر کے نام سے موصوم کرتے ہیں میری نظر میں یہ بزات خور ایک جالی اور جھوٹا دعویہ ہے جب اس قسم کے مسائل سے انسان کا سامنا ہوتا ہے تو فطرتن دل رنج و غم میں مفتعلہ ہو جاتا ہے خصوصا ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دسیوں لوگوں کو تڑک کر جان دیتے ہوئے دیکھا ہوں جن کے دوست اور بھائی اسلام کے انقلابی نظریات پر مبنی ایسی ہی آرزوں اور ارمانوں کے دفاع کے خاطر اپنے خون میں غلطہ ہوئے ہوں تاہم جو چیز انسان کو سکون بخشتی ہے وہ یہ جملہ ہے جو میں نے اپنے ایک بیادر شہید محمودی کی زبان سے سنا ہے یہ جملہ ہمیشہ میری نباہوں کے سامنے رہتا ہے واقعہ کچھ یوں ہیں واقعہ کچھ یوں ہیں کہ ایک فوجی آپریشن کے آغاز سے کچھ ہی دیر قبل جب مجاہلین اسلام کے دستے آپس میں ایک گوزے سے رخصت اور اجازت لے رہے تھے تب شہید محمودی نے مجھ سے ایک جملہ کہا جس کا مضمون ہمیں اور آپ کو مطمئن کرتا ہے اور مضاہمت کے میدان میں جمع رہنے کے لیے روحانی تقویت دیتا ہے امام خمینی یا دوسرے اولیاء خدا اگر ہماری انفراضی اور اجتماعی ذمہ داری سے مطالب کوئی بات کرتے ہیں یا قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے کہ خدا کی مدد کرو تاکہ خدا تمہاری مدد کرے تو ہمیں ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ خداون ہم پر انحصار کر رہا ہے یا اگر ہم کنارہ کشو پر بیٹھ جائیں تو وہ تمام حقیقتیں وہ فضیلتیں اور افکار جو انبیاء علیہ السلام دے کر آئے تھے وہ دھوہ بن کر ہوا میں اڑ جائیں گے شہید محمودی نے فرمایا کہ ہم محاض جنگ پر آئے ہیں اور جنگ لڑنے کے لیے آمادہ ہیں لیکن مجھے یہ خیال نہیں ہے کہ ہم مرکز لیکن مجھے یہ خیال نہیں ہے کہ ہم مرکز دنیا ہیں اور تمام انبیاء انبیاء اور اولیاء دین اور ہزار ہر سالے ہزار ہر سالے انسانوں کی وہمتیں ایسے لوگوں کی وہمتیں جو اپنے زمانوں میں عدل و قف کا پرچم بلند کرتے رہے ان سب کی توقعات ہم سے وابستہ ہیں اور انحصار ہم پر ہے بلکہ میں اس کے برفت گمان کرتا ہوں کہ یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں جو تاریخ کے مختلف ادوار میں بہت کم لوگوں کو میسر آتے ہیں زیادہ تر لوگوں کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا شہید نے مزید کہا کہ میں جس قدر اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں تو اپنے آپ میں وہ اہلیت اور لیاضت نہیں پاتا کہ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہوں جو یہاں پہنچے ہیں حالانکہ بے شمار ایسے روح ہیں جو اس میدان میں پہنچ سکتے ہیں مگر نہیں پہنچے ہیں شاہے اس کی کوئی بھی وجہ کیوں نہ ہو یعنی وہ حالات کو بلکل برقص دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ حقیقت فضیلت اور عدالت جیسی امکار کو انسانی تاریخ میں بقاؤ دوام عطا کرنے والے ہم اور آپ نہیں ہیں کیونکہ ہم نہ تھے تو اسلام تھا اور ہم نہ رہیں گے تبدیل اسلام باقی رہے گا ہمارا کام تو فقط اپنی جنہداریوں کو ادا کرنا ہے تاکہ ان پر عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جہاد کریں گے تاکہ اپنے آپ کو رشت و کمال تک پہنچا سکیں ہم قربانیاں دیں گے تاکہ خود کمال تک رسائی حاصل کر سکیں اس معاملے میں کسی کی گردن پر ہمارا حق نہیں بنتا اور ہم کسی سے صلح کے طلبگار نہیں ہیں نہ خدا سے اور نہ ہی لوگوں سے وہ کہہ رہا تھا کہ آج راج میں شہیر ہو جاؤں تبدیل اس کو مفروض سمجھوں گا اس وجہ سے خدا نے کمال اور صداکاری کے مواقع مجھے عطا فرمائے حالانکہ وہ چاہتا تو یہ موقع بھی تو یہ مواقع مجھے نہ دیتا اور خدا نے ایمان اور جہادی روح مجھے عطا فرمائی حالانکہ کہیں ایک نسلے گزر گئیں جو اس نعمت سے محروم رہیں ریفر کبیر امام خمینی نے جو تعبیر جو تعبیر استعمال فرمائی تھی کہ جنگ ہمارے لئے ایک نعمت ہے اس کے لئے یہی مراد تھی بعض لوگوں نے اسی موقع پر اور بعض نے امام خمینی کی رہلت کے بعد اس تعبیر کی تحریف کی ہے اور مزاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ لوگ جنگ اور بدعمی کے طرفدار ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ ہمارے لئے نعمت ہے یہ مزاق قرآن مارے وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں عالم مادی کے جلووں سے خیرہ ہو سکی ہیں جب ہی اس جنگلے اور امام کے پیش نظر مقصد کی طرف متوجہ نہیں ہوئے کیونکہ یہ ان میدانوں کے شہصوار ہی نہیں تھے کہ ان کی آنکھیں شہید محمودی جیسے لوگوں کو لوگوں کا جمال دیکھ سکیں قرآن کریم ان مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسان جسلایا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہم نے آپ کے راستے میں صداقاریاں کی ہیں فرماتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ بھیجئے کہ تم احسان مجد لاؤ کہ تم خدا اور رسول پر ایمان لے آئے ہو بلکہ یہ خدا کا تم پر احسان ہے یہی شہید محمودی کہتے ہیں اگر آج راست میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کوئی ملال نہ ہوگا سوائے ایک مسئلے کے جو میرے ذہن میں اُبھر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر اس کم سینی میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اپنی اصلاح سے محروم رہ جاؤں گا جو ملید زندہ رہنے کی صورت میں ممکن ہو سکتی تھی مجھے اگر کوئی ملال ہوگا تو صرف ایسی بات کا ہوگا کہ ان کامالات تک نہیں پہنچ سکا اس دوران ہو جہے ایک روایت یعنی حدیث یاد آگئی جو میں نے کتنی وقت پڑھی تھی اور خدا نے میرے ذہن کو اس طرف متوجہ کیا میں نے وہ روایت شہید محمودی سے ارض کر دی روایت میں فرمایا جایا ہے شہید جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا عمل ختم و منقطع نہیں ہوتا بلکہ مسلسل انجام پرزیر ہوتا رہتا ہے شہید کا عمل نمو پیدا کر لیتا ہے اس روایت کی اچمانی معنوی و ملکوتی بھی ہیں جسے مجھ جیسے روک نہیں سمجھ سکتے لیکن جو دو اور دو چار کی طرح روشن ہیں وہ یہ ہیں کہ شہید جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے عمل کی برکتوں سے مسلسل پائدہ پہنچتا رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ ان خاص لمحات میں میدان میں نہ آیا ہوتا اور مارا نہ جاتا تو یہ اقدار باقی نہ رہ پاتی اور کیونکہ اس نے خداکاری کی اور قربانی دی یہ اقدار باقی رہ گئی لہذا جب تک ان قدروں سے رغبت رکھنے والے افراد معاشرہ اور نصوے ان آفا کی اصولوں سے فائد حاصل کرتے رہیں گے اور ان کے زیر سربیت رجد و کمال پر فائد ہوتے رہیں گے یہ شہید ان برکات اور قیوط میں ان کا شریف رہے گا یعنی یہ تمام رجد و کمالات جو دوسروں کے نصیب میں آتے ہیں یہ اسی شہید کی صداکاری کے باعث ہوتے ہیں پس اس سلسلے کی تمام نیکیوں کو اس شہید کے نام آمال میں بھی لکھا جاتا ہے کیونکہ اگر وہ نہ ہوتا ماشرہ ایک اور ہی قسم کا ہوتا پہ کچھ اور ہوتی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نے یہ روایت شہید محمودی کے سامنے بیان کی تو ان پر سکون کی ایک اور ہی حالت تاری ہو گئی اگر نکتہ نظر یہ ہو جائے تو نہ تھکاوٹ تاری ہوتی ہے نہ مائوسی اور نہ ہی خوف اس قسم کی کوئی چیز آڑے نہیں آتی پھر اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ ہم کتنے لوگ ہیں اور ہمارے مخالقین کتنی تعداد میں ہیں جتنی مرضی تعداد وہ باطل پر سفارائی کرنے والوں کی خسرت انہیں حق پر ثابت نہیں کرتی اور نہ اہل حق کی قلت کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ باطل پر ہیں دنیا بھر کے درو دیوار سے اگر باطل کا دھنڈورہ پیٹا جائے تو بھی یہ باطل ہی آواز رہے گی محمل لغ اور بےہودہ باتوں کی تقرار اور انتر اصرار انہیں بےہودہ ہونے سے بچا نہیں سکتی ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی بات کو بہت زیادہ دور آیا جائے تو وہ درست ہو جائے پس انسان ایسی آئیڈیالوجی اور اس نقطہ نظر سے مایوس نہیں ہوتا خواہ سیکھڑوں بار نقصان ہو شکست تو تب بھی مایوس نہیں ہوتا مجھے اچھی طرح یاد ہے سدام کی طرف سے مسلط کی جانے والی جنگ میں بدر آپریشن کے دوران ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑا افتر لوگ جو وہاں تھے انہیں یاد ہوگا کہ صورتحال کس قدر کابو سے باہر ہو گئی ایسے اوقات کو ہم یہ نہیں کہتے کہ شکست ہوئی بلکہ ادم الفتیر کا نام دیتے ہیں حقیقتا میرا عقیدہ ہے کہ ادم الفتہ بھی اصل میں فتہ ہی ہوتی ہے کیونکہ جس طرح حضرت امام خمینی کا فرمان تھا کہ ہمارے مجد نظر مانوی فتوحات ہیں امام نے ہمیں یہی سکھ لیا تھا اور وہ فتوحات ہمیشہ ہیں پس مانوی فتہ بدر خیبر کی فتوحات ہمارے نصیب میں آئیں چاہے بظاہر ہمیں شکر ہوئی ہو یا ہم نے پتا پائی ہو امام خمینی نے ہمیں یہی بتلایا اور یہی سکھ لیا آج اس بات کو میں اس نسل سے عرض کر رہا ہوں جو ماضی قریب کے ان حالات کو نہیں پاس سکے اور اب ان باتوں کو پڑ دیا سن رہے ہیں امام خمینی نے آپ سے پہلے واری نسل یعنی ہم لوگوں کو سکھ لیا تھا کہ ہمارے لئے اصل شکر یا فتح کوئی مفہوم نہیں رکھتے ہم زمین کے ٹکڑے کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں لہذا جب خرم شہر آزاد ہوا تو امام خمینی نے فرمایا خرم شہر آزاد کروا دیا امام نے ایسا اس لئے فرمایا کہ آپ کے پیروکار مغرور نہ ہونے پائیں کسی طرح جب کسی مہاز پر آپٹریشن میں شکر سٹھانی پڑتی تھی اس وقت امام علیہ السلام امام خمینی حلمت بنواتے تھے مجھے یاد ہے کہ ایک لائن توڑ کر جب ہمارے ساتھی وہاں پاؤں جمانے میں مصروف ہوئے تو پروگرام کے مطابق کیچے سے مددگار دستوں کو آنا تھا جو نہ آسکے تو ان اگلے دستوں کو یقین مانے خالی ہاتھوں سے لڑنا پڑا اکثر کے پاس دوسرا رباس نہ تھا اسی رباس میں 48 گھنٹے لڑتے رہے وہاں جو شہید ہوا ایسے ہی پڑا رہا اور جو مجروح ہوا وہ بھی یوں ہی پڑا رہا کیونکہ ہمارا اپنے موشوں سے 40 کلومیٹر کا پاس لگا ہمارے دستے اس جگہ 30 گھنٹے کی تیراغی کے بعد پہنچتے تھے مثلا اگر آج شامسار بجے چلنا شروع ہوئے تو پس بس بجے رات کو حملہ آور ہوئے پس جو ہوا تو ہوا کہیں ایک شہادہ اور زخمی وہی رہ گئے پھر دو تین روز بعد عراقی فوج نے ہمارے موچوں پر قبضہ کر لیا کیمیائی بم بھینکے اور بلا فر وہاں قابض ہو ہمارے شہادہ اور زخمی لوگ وہی رہ گئے ہم جب تیچھے واپس پہنچے تو امام خمینی کی جانب سے ایک پیوام وصول ہوا جس کو وہاں قائم گیس پر پڑھا گیا امام خمینی کے پیوام کا مضمون یہ تھا آپ کو شکست ہوئی تاہم آپ لوگوں نے خدا کی نافرمانی نہیں کی ہمارے ذنبے یہ نہیں تھا کہ ہم فتح حاصل کریں ہمیں تو صرف اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی تو ہم نے کر دی اگر شرع ذمہ داری یہ ہوتی کہ ہر حال میں فتح پائی جائے تو پھر انبیاء علیہ السلام و آئمہ بھی نعوز اللہ خدا کے نافرمان پہرتے کیونکہ افتر جنگوں میں انبیاء اور آئمہ ظاہری پتہ نہیں پاس کئے بلکہ شکست ہوردہ تھے انہوں نے بھی اپنی الہی ذمہ داری کو ادا کیا اور اسی میں ان کی کامیابی مضمر ہے لہذا ہمارا حدف یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ذمہ داری پر عمل کریں مادی پتہ اور شکست کی کوئی اہمیت نہیں اگر حدف الہی ہو تو ہماری شکست بھی پتہ ہے بنیادی طور پر قرآن حکیم کی تعلیمات نے ایسے حالات پیدا کر دیئے تھے کہ صدر اسلام کے مسلمان پچاس سال کے اندر پہلے اپنے علاقے پھر دنیا کی سپر پاور بن گئے کیونکہ قرآن حکیم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے کہ جنگ مبارزہ میں فتح پاؤگے یا مارے جاؤگے ان دونوں میں اہمیت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے اس لیے سورہ توبہ آیت نمبر باون میں پروردگار نے اشارت فرمایا ہے کہ اہدی الحسنین یعنی دو میں سے کسی ایک حسنہ یعنی نیکی کو پاؤگے لہذا اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ مارے جاتے ہو یا مار ڈالتے ہو کیونکہ ہمارا حدف مارنا نہیں وہ تو ایک ذمہ داری یا ایک وسیدہ ہے یہ وہ فرہن اور ثقافت ہے جسے لڑنے آج کچھ لوگ نکل آئے ہیں کیا یہ لڑی جا رہی ہے اس حوالے سے امریکیوں نے کچھ عرصہ کبھل چند عربی و اسلامی ممالک حتی سعودی عرب کو احکامات جاری کر دی ہیں افغانستان پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں مدارس میں پڑھائی جانے والی خطب نے یہ کام شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے اسلامی ملک کو حکم دیا ہے کہ درسی کتابوں میں جہاں کئی ایسی آیات ہیں جن میں جہاد شہادت اور مضائمت وغیرہ گرز جہاں اسلام میدان سیاست میں اترنے کی بات کرتا ہو ان تمام آیات کو درسی خطب سے حضب کر دیا جائیں بچوں کو یہ آیات نہ پڑھائیں کیونکہ اس کی وجہ سے دہشت اور خوف کی فضا قائم ہو جاتی ہیں انہی کو پڑھ کر یہ ہمارے خلاف مضائمت کرتے ہیں افغانستان میں بچوں کی کتابوں میں یہ تبدیلیاں شروع کر دی گئیں اور جلد اراف میں یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ان طریقوں سے جہاد اور مقاومت کے کلچر کو مٹا دیں گے یہی تحریک اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر بعض حلقوں میں شروع کی گئی ہے اور پاکستان وغیرہ میں بھی مثلا یہ بات ایران میں اٹھائی جاتی ہے کہ شہدہ بیوانے یا بے وکوف لوگ سے شہید ہونے کے لئے گئے ان کے نزدیک شہادت اور قربانی ایک قسم کی بے وکوفی اور دیوانگی ہیں وہ اس نقطہ نظر کو وسط دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ نگاہ جو اس کے قبل عرض کر چکا ہوں اس سے دیکھا جائے تو مجاہدین راہ حق کو نہ کوئی تھکاوٹ نہ کسی قسم کی مائلتی اور نہ ہی کوئی خوف لاحق ہوگا صدر اسلام نے مسلمان اسی روش سے جنگ لڑتے رہے اور دنیا کو فتح کر گئے ملت ایران نے اسلامی انسلاح پرپا کرنے کے دیئے اور اس کے بعد جنگ کے دوران اسی روش کو اختیار کیا کہ ان میں سے جو مارے گئے اور جو لوگ زندہ ہیں سب کامیاب و کامران ہیں نتیجہ تر نیتی بڑی کامیاب یاں حاصل ہوئی ہیں لگنان میں حزباللہ نے اسی روش سے جنگ لڑی اور دلاخر لگنان کو آزاد کر رہایا جہاں تاریخ میں پہلی دفعہ اسرائیل کو شکست سے دوچار ہونا پڑا اور یہی فرہنگ اور یہی نقصیات فلسطین کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے لے کر نجف و کربلا اور عراق کے تمام حراقوں تک پھیل چکی ہے افوانستان نے بھی آئے دن امریکہ مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں امام خمینی سے متعلق اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے ایک امریکی آگ روشن کر رہے ہیں وہ چلے گئے ہیں اور پھر بھی موجود ہے اس کا کہنا ہے کہ ہمارے جمع کردہ آداد شمار کے مطابق اس وقت دنیا کے 28 ممالک میں انقلاب کی داگ دیل ڈالی جا چکی ہے 28 اسلامی ممالک مختلف حالات کے تحت اسلامی انقلاب کے فترے سے دو چاہ ہیں لہٰذا اس کے بقول سنگی مسئلے کی روک تھام کی جانی چاہیے وہ کہتا ہے کہ ان تمام ممالک میں نئی اسلاحات متارج پرانا ہوگی ایک حد تک دیموکریسی اور آزاری دینا ہوگی تاہم یہ تمام اسلاحات ری پومز امریکی میار کے مطابق ہوں تاکہ وہاں انگلی میں جا کھڑے ہوتے ہیں اگر ہم اسلام ممالک میں حقیقی جمہوریت مطارج کرائیں تو حقیقت یہ ہے کہ تمام اسلامی ممالک کی حکومتیں امریکہ سے وادستہ ہیں اور ان میں سے کوئی بھی عوامی حکومت نہیں ہے جہاں باقیدہ انتخابات کروائے جاتے ہوں اس صورتحال میں اگر ہم اسلام کے نام سے یہ کام کریں تو مشکل یہ آ پڑے گی جس اسلام ملک میں بھی انتخابات کروائے جائیں وہاں وہی گروہ کامیاب ہوں گے جو اسلامی بنیاد پرست انتہا پرست اور ایران کے حامی کیمپ سے تعلق رکھتے ہوں گے یعنی اگر ہم یہ اسلام اصلاحات نافذ نہ کریں تو انقلاب برپا ہوں گے اور اگر اصلاحات کر ڈالیں تو خود ہمارے ہی ذریعے یہ لوگ حکومتوں میں آ جائیں گے پھر مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم نے دو ملکوں میں کچھ ڈیل دے کے دیکھا ایک الجزائر اور دوسرا ترکی الجزائر میں ہم نے گرف دیلی کی وہاں واجہ افتریت کے ساتھ مقتبی مسلمانوں نے کامیابی حاصل کی اگر آج موقع دے دیا جائے تو تمام اسلامی ممالک میں ایسے ہی گروہ کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح عراق میں آئندہ 20 ساتھ تک انتخابات میں واضح امکان ہے کہ امان خمینی کے پرخدار ہی کامیابی حاصل کریں لہٰذا ہمیں 20 سالوال آنے والی نسل پر کام کرنا ہوگا تاکہ وہ لوگ اسلام اور امام خمینی کے پیروکاروں کو ووٹ نہ دیں یہ دنیا کی تازہ صورتحال ہے جبکہ دوسری طرف ایک روح مقدس ہے جو خوشبو کی معنم پشیمہ اور شرمندہ ہے کہ ہم کیوں امریکہ کے سلاف کھڑے ہیں وہ آگے بڑھ جانے کے بجائے اب پیچھے کی جانب یوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جب کہ خود امریکیوں کو یہ خوف ہے کہ کمستہ 18 ممالک اسلامی انقراب کے فترے سے دو چار ہیں اور ایران میں موجود یہ گروہ بہت کر رہا ہے کہ آئیڈیولوجی نظریات عبدار دین وغیرہ ان سب کا زمانہ گزر گیا جہاد اور شہادت کی باتیں بدامنی اور دیشت گردی کی باتیں دنیا ہمارے راستے پر چلنا شروع کر رہی ہے اور ہم میں سے کچھ نا آقبت اندیش پلٹنے کی باتیں اگر ہم قرآن پر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ گزشتہ امتوں کی مشکلات ہم سے ہزار گناہ زیادہ تھی مطلن سورہ اعنام کی آیت نمبر چونتیس میں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمائی گئی ہے ارشاد بار یہ تعالی ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ فقط آپ نہیں جو جھٹلائے گئے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کی سارے دعوی چھوٹی بنیادوں پر قائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اسی طرح انبیاء کی تقصیب کی گئی فرسبرو لیکن ان لوگوں نے مقاومت کی فرسبرو انہیں عذیتیں دی گئی انہیں مسائب و مشکلات کو جھلنا پڑا نقصیاتی اور سرد جنگ میں مبتلا کیے گئے اسی طرح جسمانی جنگ اور تشدد کا شکار ہوئے تاہم نصر نہ انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا یہاں تک کہ ہماری غیبی مدد ان تک پہنچ قرآن کریم فرماتا ہے یہ کلمات امر الہی ہیں یہ خدا کا قانون ہے کہ جو لوگ بھی قیام اور اس کے راستے میں صبر کرتے ہیں وہی فتح پاتے ہیں جو لوگ عذیتوں اور تارچر کو برداشت کریں جنہیں جھٹلایا جائے جن پر دشنام ترازی کی جائے جو نقصیاتی جنگ پروپیگینڈا ہو اور توہمتیں لگائی جاتی ہو اور وہ ان سب کو برداشت کریں اور میدان نہ چھوڑیں خدا کا وعدہ ہے کہ پتہ اینی کے لئے ہے مبارزہ کا یہ قانون بے مثال ہے کیونکہ یہ الہی کلمات میں سے ہیں اللہ کا کلام ایسے مقاہم کا بیان ہوتا ہے جن میں تبدیلی ممکن نہیں ہوا کرتی بزل متزل اور گروہ بندی میں مبتلا افراد ایسی اہم رسالت اور ذمہ داری عدہ کرنے سے کاثر ہیں ہمیں حالات کے فریس کا شکار نہیں ہونا چاہئے جھٹلائے جانے اور خوف زدہ کیے جانے سے مرعوب نہ ہوں جو لوگ معمولی سے دباؤ میں جنگوں میں مبتلا ہو جاتے ہوں جو تورچر دشنام ترازی کو برداشت نہ کر سکتے ہوں جو بھاند بھاند کی باتیں کرنے والے لشکروں کے سامنے اپنے کہے ہوئے الفات واپس لے لیتے ہوں اپنے تمام ناروں کو ایک ایک کر کے واپس لے لیتے ہوں تو اس راستے پر ان کا کوئی کام نہیں ہے قرآن حقیم فرماتا ہے کہ خدا کی نصرت کے انتظار میں مقاومت کرتے رہو یہ نصرت دلاخل آ جاتی ہے دشنام ترازیوں میں سیو مٹ ڈرو اگر کچھ دھنگیاں سننے کو ملیں تو جل ہی راستہ بدلنے کی بات مت کرنا اسی طرح قرآن کریم سورہ فسلس آیت نمبر تیس میں فرماتا ہے جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس راستے میں اس پر کامت دکھائی یعنی ایسا نہیں کہ ایک نعرہ لگانے پر اگر مشکل میں فس گئے تو وہ واپس لے لیا بلکہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے جن لوگوں نے بیس سال قبل میدان میں مبارزہ کیا اور اس کے بعد جنگ کے خاتمے کے بعد بھی اسی راستے پر باقی ہیں سب اس آیت کا مجداد ہے اس آیت کا یہ حصہ بہت اہمیت کا حامل ہے یعنی سمہ استقامو یہ حصہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ایسے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قالو رب بن اللہ لیکن پھر بھی اس راستے پر قائم نہیں رہ پاتے قرآن کے بقول جن لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا رب اللہ ہے اور پھر اس راستے میں انہوں نے استقامت دکھائی تو ان پر اسی دنیا میں آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لا تخاف ولا تحضن کہ خوف زدہ مرد و اور نہ غم گین و بشرو بل جنت تل لتی کنتم تو ادون ایک دوسرے کو اس جنت کی بشارت دو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا یعنی ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے آئیں گے تو کیوں نہ یہ چند سات صبر اور راہ حق میں مقاومت کریں کیونکہ ہم سے کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے تاہم جو لوگ کمزور ہوتے ہیں وہ معمولی رباؤوں میں بھی ان وعدوں کو جھوٹ گردان شروع کر دیتے ہیں اور ان پر شک کرنے لگتے ہیں اس سلسلے میں پیش آنے والا تاریخ میں درج ایک منظر دلچسپ بھی ہے اور باعی سے عبرت دی جنگ احضاب یعنی جنگ خندق کے موقع پر جب مسلمان مہاصرے میں تھے اور ان پر دباؤ بڑھتا گیا تو بعض مسلمانوں کی ہوا کافی تبدیل ہو گئی مہاصرہ کچھ طولانی ہوا تو مسلمانوں میں پریشانی اور بھوک جیسے مسائل پیدا ہوئے یہاں تک کہ وہ مشکوک ہونا شروع ہوئے جب وہ دشمن کی پوچ پر نظر ڈالتے تو وہ انہیں بہت زیادہ دکھائی دیتی یہاں تک کہ انہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے وعدوں پر بھی اعتبار نہ رہا ہم سب جانتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 خندق کھوڑنے میں مطروف تھے تو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر کتھر باندھا ہوا تھا اس وقت کچھ مسلمان بھیڑ کی بھیڑ کی بھیڑ کی تلاش میں بھی خود اپنی قدال سے زمین کٹ کر خندق بنا رہے تھے اس حسنان موقع پر جب کئی مسلمان کی سوچ یہ بنتی جا رہی تھی کہ کیسے بھاگیں تو اسی حسنہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی قدال ایک پتھر پر پڑھتی ہے جس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میں اس چنگاری میں روم کی شہن شاہیت کو تمہارے ہاتھوں پتہ ہوتے دیکھا ہے اسی جگہ ایک گروہ کھڑا ہوا تھا یہ سن کر تنزیہ مسکر آیا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ نے ہوتے دیکھا ہے وہ لوگ جو وہ لوگ دوبارہ تنزیہ مسکر آئے پھر ایک میں موضوع بدلنے کے لئے برابر کھڑے ہوئے شخص سے کہا کچھ کرنا چاہیے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی جو ایسی باتیں کر رہے ہیں آخر کیوں کر ممکن ہے کہ دانہ تک کو محتاج ہو چکے ہیں بھوک کی شدت ہے ہمیں دشمن نے گھر لیا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ رات تک زندہ بھی رہیں گے یا نہیں ہماری عورتوں کو عصیر و کنیز بنا لیا جائے گا ہمارا اپنا کچھ پتہ نہ ہو گا اور انہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ و دیکھو یہ روم اور ایران کو پتہ کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں بہرحال وقت گزر گیا اور بات میں سب نے دیکھا کہ ویسا ہی ہو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ نے پڑھ سال قابل اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ روسی اس بیمار توٹ کوٹ کا شکار ہو جائے گا تو سب کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہیں مگر ایسا بھی ہو گیا آج جس وقت امریکہ یا اسرائیل کے متعلق بحث کی جاتی ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں اور میں نے براہ راست ان کے موں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا واقعی تم لوگ یہ گمان پڑھتے ہو کہ امریکہ اور اسرائیل ایک دن پیچھے ہٹ جائیں گے بلکہ اپنی بقا کے خطرے سے دوچار ہو جائیں گے یا بلاخر نابود ہو جائیں گے اسی طرح ماضی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ سے اسی طرح پوچھا کر دے تاریخ گواہ ہے کہ بات میں ویسا ہی ہوا بہرحال جنگ جنگ عصاب کے موقع پر منظر مومنین نے دیکھا اور کمزور ایمان والوں نے دیکھا دونوں طرح کے لوگوں نے ایک ہی منظر دیکھا مگر مختلف نتیجہ آفت کیا یہ بہت دلچسپ پہلو ہے کہ دونوں نے مہاصرہ اور ان مسائل کو دیکھا تو قرآن حکم کے مطابق ایک گروہ کہنے لگا کہ جو غادر خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ 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 وآلہ نے ہم سے کیے تھے وہ تب ایک دھوکہ تھا نعوذ اللہ خرور یعنی ہمیں دھوکے سے فریق کا شکار ہو گیا قرآن فرماتا ہے کہ جب ان لوگوں نے دشمن کے دباؤ کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ہماری صورتحال تو دشمن کی نسبت بہت خراب ہے اور یہ کہ خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے ہم سے جو کچھ کہا صرف ہم سے کھیلا ہے پھر قرآن فرماتا ہے کہ اسی منظر کو جب مومنین نے دیکھا تو پکار اٹھے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو بلکل ویسا ہی ہوا ہے جیسا خدا اور رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا تمام حمول صحیح سمت میں روا دوا ہیں ایسا ہی تیر تھا کیا چیز تیر رہے ہیں ہم سے جو وعدے کیے گئے تھے تب چچے تھے میں سوال کرتا ہوں کیا واقعی ہم نے بھی خود اپنی آنکھوں سے اس دور میں عصار اور شہادت کے عظیم کارناموں کو نہیں دیکھا خود میرا ایک دوست ہمارے ایک اور شہید ہو جانے والے دوست کی والدہ سے ملنے گیا میرا یہ دوست فہاز جنگ کے سب سے اگلے موٹوں میں سب سے اگلے موٹوں سے بھی آگے دشمن کے علاقے میں جاسوسی کے لئے گیا تھا جہاں یہ شہید ہوا تھا اس کا جنازہ بھی آٹھ یا دس روز بار مونڈا جا سکا تو پتا چلا کہ یہ شریف تردی اور بھو پیاس کی وجہ سے شہید ہو گیا تھا یہ شخص بہت عجیب و غریب قسم کا انسان تھا میں نے اس کی والدہ سے ارش کیا کہ آپ کے بیٹے کی وہ قربانیا جو اس نے ان شرید ترد راتوں میں دی تنہا ہی نکل جایا کرتا تھا کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ کس پہاڑ پر اور کسی دوسری جگہ پر ہے دو تین دن تک واپس نہیں آتا تھا اور جب آتا تو بسلات تھا کہ فلا علاقے کی مکمل معلومات دے کر آیا میں نے اس کی والدہ سے ارش کیا کہ آپ کے بیٹے نے وہ قربانیا جو اس سکوت اور تاریخی میں کتاب ہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ جس نے صدا کاری کی تو کی وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا ان سب چیزوں کا کسی اور سے کوئی غاستہ نہیں ہوتا حالان کی حقیقت ایسا نہیں دنیا کا اپنا ایک حساب کتاب ہوتا ہے نہ صرف ہمارے معمول اعمال اور چھوٹے سیسلے بلکہ ہمارے دل میں اگرنے والے نامحسوس خیالات بھی سکت کے سکت درد کیے جاتے ہیں خود ہمارے نفس کی کتاب میں درد ہوتے ہیں اور جریدہ عالم میں بھی درد ہوتے ہیں جنہیں لوگ اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے مگر کچھ بے ہودہ نہیں ہیں خاص طور پر ان علوم کی لینہ پر جو انبیاء نے ہمیں سکھ لائے ہیں دنیا ایسے ہی نہیں ہے یہ حساب کتاب رکھتی ہے میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ جب آپ کا بیٹا گیا تو نہ اس کی توجہ تھی اور نہیں آپ کی لیکن اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ بزری ہی جو پھشنگی کے مارے شہید ہو گئے یا وہ مجاہد جو دریائے اروند اراغ سرحد کے نزی ایرانی دریائے میں شہید ہوئے اور پانی انہیں بہا کر لے گیا یہ لوگ تاریخ میں غم نہیں ہوئے ہیں یہ موجود ہیں قرآن فرماتا ہے کہ شہدہ یعنی آہیا یہ زندہ ہیں اور خدا کے قرب میں روزی پا رہے ہیں شہید کا زندہ ہونا اور خدا کے ہاں سے روزی پانا یہ خدا کا ستھا وعدہ ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسی انتخابی مہم کے دوران کیا کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو کر ایسا کر دیں گے حقیقی زندگی کی تاریخ تو وہی ہے جو انبیاء رحم اسلام نے بیان فرمائی ہے کہ یہی حقیقی زندگی ہے جو شہادہ کو نصیب ہوتی ہے یعنی اس تاریخ کے مطابق ہم جیسے لوگ تو دراصل مردہ ہیں بس فرق یہ ہے کہ ہم لوگ چلتے پھرتے مردہ ہیں مردے ہیں چلتے پھرتے مردے ہیں میں نے اس کی والدہ سے ارس کی کہ آپ کے بیٹی کی قربانی اور فیدہ کاری نے فلسطین لبنان عراق افغانستان اور شمالی افتیغہ کے کئی علاقوں کے حالات میں کھلچل مچا دی ہے تاہا حوام کے درد و رنج و غم کو مدی نظر رکھنا چاہیے لوگوں کی مصائب اور ظلم سے نجات سے عشق کرنا چاہیے اور اسی حوارے سے انتھک کوشش کرتے رہنا چاہیے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ خدا ہے اور تمام عمر اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا ہم پر کچھ فرض نہیں ہے آرام سے بیٹھے رہنے ہم نہیں ہمیں آرام سے رہنا چاہیے سکون کے ساتھ مایوسی تاری نہ ہو خوف زدہ نہ ہو تاہم جتنی جدو جہد کر سکتے ہو ضرور کرنی چاہیے ایسی باتیں نہ کریں جیسی بنی اسرائیل نے بیٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں تھی جب ان سے کہا گیا کہ چلو عزابہ انتر وربیت آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور فقاتل آپ دونوں مل کر جن کریں جیسے آج سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ آپ بہت حس الہی بنتے ہیں لہذا خود ہی لڑیں اور جب معاملہ کسی ایک طرف جا لگے جا لگے گا تو ہم بھی آجائیں گے اگر دوسرے شہر کی نوبت آگئی تو ہم بھی آجائیں گے اگر انسان دردمند ہو لیکن بہت کچھ کرنے کی توانائی نہ رکھتا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنی قوتوں کا بھرپور استعمال کریں اور خود کو جذبات اور بے اقلی کی راہ پر چلنے سے محفوظ رکھیں اپنے آپ پر مایوٹی کا غلبہ نہ ہونے دے اور نہ ہی کسی چیز سے خوف زدہ ہو یہی حال امام خمینی کو ستھائی نظر سے دیکھنے والے سمجھ تھے کہ انہیں دنیا کی تحریک سے کوئی تروقار نہیں ہے اور نہ ہی سیاست اور اجتماعیت سے کوئی دلچسپی ہے جب شاہ خرار کر گیا اور امام خمینی ایران تشریف لارہے تھے تو ان پر انتہائی اسمران کی کیفیت پاری تھی ہمائی سفر کے دوران ہیتی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے اس وقت کیا احساسات ہیں دنیا کے عام سیاستی اور انقلابی لیڈروں کے لیے بڑی 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 باتیں کریں لیکن یہی سوال جب امام سے کیا گیا کہ آپ کے احساسات ہیں تو انہوں نے بڑے اتمنان سے اپنی داری پر ہاتھ کھیرتے ہوئے جواب دیا ہیچ یعنی کچھ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے کیونکہ امام خمینی کا احساسات یہی تھا کہ سوچ کر آمن کیا کہ یہ میرا شرعی وظیفہ ہے اگر نتیجہ مل گیا تو مل گیا اگر نہیں تو بھی میرا کام صرف اپنی ذمہ داری کو عدد کرنا ہے جب سردام نے اسلامی جمہوریہ ایران پر حملہ کیا تو اس تب لوگوں پر ایک خوف تاری ہو گیا تھا ہم سب خوف زدہ تھی کیونکہ اس وقت نہ تو ہمارے پاس پانچ کی نہ ہی مملکت صحیح معنوں میں مملکت تھی ملک اندرونی طور پر خلقشار کا شکار تھا سین یا چار سوبوں میں ملکت سے الانگی کی جنگیں لڑی جا رہی تھی خود تہران میں ترہا ترہا کے شتنے سر اٹھا رہے تھے سہران یونیورسٹی میں مطلع جگروں کی نوبت آ چکی تھی انیس سو اکیاسی یعنی نائنٹین ہنگریڈ ایٹی ون میں ہوسپل سے لیندار طلبہ نے انقلاب مخالف طلبہ سے راکٹ لانچر آر پی جی تک برامت کیے تھے ان حالات میں عراق نے حمدہ کیا اور سب ہی در رہے تھے کہ اب انقلاب گیا مگر دوسری طرف دیکھیں تو ایمان خمینی نے کتنے اتمنان سے ارشاد فرمایا کہ یہ سردان ایک پاول ہے اسے پتھر مارا ہے چلو آؤ اس کو سپیڑا کرتے ہیں یا اسی طرح سے سہران میں امریکی سپارت خانہ جواد میں جاسوسی کا ایک بہت بڑا اڈہ ثابت ہوا اس پر قبضے کے حوالے سے امریکہ اپنا بحری بیڑا حرکت میں لے آیا تھا اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکی بحری بیڑوں میں تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے تو حکومتوں میں حل چل مک جاتی ہے اور ان میں تبدیلی کے آسان ہمایہ ہونے لگتے ہیں مگر ان دنوں امریکہ معمولی حرکت کرنے کے وجہ خلیج فارس میں آ پیٹھا امام خمینی آیا اور سب انتظار میں تھے کہ یہ کیا کہیں کہ امام خمینی آیا اور بڑے اجمنان سے فرمایا بے فکر رہو امریکہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا آج تو ہمیں یہ جملہ ازبر ہو چکا ہے لیکن جس دمانے میں امام خمینی نے یہ ارساد فرمایا تھا کوئی ایسی بات کہنے کی جررت نہیں کر سکتا تھا ایک ایسی ملک جو صرف اسلحے کے حوالے سے ہی دنیا کا طاقتور ترین ملک نہیں تھا بلکہ سرمائے کے لحاظ سے سروتمند ترین ملک پروپیگنڈ اور ذرائع بلاف کے حوالے سے سب سے بڑا ملک زیر ترمی نظام سے لے کر آسمانوں پر سیٹالائٹ کا حامل دنیا کا سب سے بڑا جاسوسی نظام اور معلومات رکھنے والا امام تر لاؤ لشکر اور جاؤ حشم کے باوجود امریکہ امام خمینی اور انقراب کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا امریکہ نے انقراب اسلامی کا تختہ الٹنے کی بھرپور کوششیں کی یہاں تک جس ساز سامان سمیت ایران کی جہرافیائی حدود میں داخل ہو گیا اور پھر جو کچھ ہوا وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کے بعد امام خمینی نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اچھا تختہ الٹنا چاہتے تھے اس لئے آئے تھے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر کیا کر لیتے اس کے بعد کیا کرتے بلاخر نیچے آتے یا اوپر ایک انقلاب جو زندہ ہو جس کی پوش پر عوام ہو تو اس کے لئے یہ مشکلات پیش نہیں آتی پھر وہاں نہ تو ٹکے اُٹھے جا سکتے ہیں نہ کیمیائی بموں سے دھرائیا جا سکتا ہے نہ ایٹم بم سے دھمکا یا جا سکتا ہے وہاں لشکر کشی یا کسی اور طریقے سے افراد کو خوف زدہ نہیں کیا جا سکتا لیکن جہاں کئی وسائل اور اسلحے کے زور پر پوجیوں کے خوش نظام کے زور پر مغرد یہ کہ دنیا کی بھرپور مدد کے ساتھ تخت پر گٹھا جاتا ہے جیسا کہ عراقی پوج کی نظام تھی جت تک دنیا کی طاقتیں اس کی پوش پر تھی تو وہ دلیری کے جوہر دکھا رہی تھی اس وقت انہوں نے انہی دنیا وی طاقتوں کی بھرپور مدد کے ساتھ ایران کے خالی ہاتھ صدا کاروں سے آٹھ ساتھ تک جنگ رہی تاہم میرا عقیدہ یہ ہے کہ ایران کے شہر کو آزاد کرایا گیا تو ایک طرح سے عراق کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی تھی سنت تیراسی کے بعد سے ہماری جنگ عراق سے نہیں تھی بلکہ پوری دنیا سے تھی بہ خدا میرا عقیدہ یہ ہی ہے اور حقیقت بھی یہ ہے اور اب آہستہ آہستہ یہ سب باتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی تیراسی سے لے ست آسی یعنی ایٹی تھی سے ایٹی سیون تک ہماری جنگ پوری دنیا سے یعنی امریکہ روس برطانیہ فرانس اور اس علاقے کے عرب ممالک کی مالی حمایت اور انہی طاقتوں کے ساتھ دوران جنگ سات یا آٹھ ملکوں کے فوجیوں کو ہمارے دوستوں نے گرفتار کیا تھا اس کے مقابلے میں ہم لوگوں کے ہاتھ میں کیا تھا ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں دنیا بھر میں جنگ کا رسول تو یہی ہے کہ سب سے پہلے بھاری توپ خانے سے سنگین قسم کی گولہ بھاری کی جاتی ہے اس کے بعد جنگی جہادوں کی مدد آتی ہے پھر آگے آگے ٹینک ہوتے ہیں اور پیسے پیدل دستے چلتے ہیں ہماری حالت کیا تھی مجھے بھی کافی وقت وہاں خدمت کا موقع ملا اور مجھے یاد نہیں کہ ہمارے ساتھ کسی پیش قدمی میں ہمارے ساتھ سے ایک ٹینک بھی ہوتا ہوں اپنا کوئی ٹینک ہم نے نہیں دیکھا تھا جو ہم سے آگے آگے چل رہا ہو کیا کوئی گواہی دے گا کسی نے دیکھا کہ آگے آگے ٹینک جا رہا ہو جنگی تیارے اور ہیلی کافٹر دشمن پر گولے بڑھتا رہے ہوں اور پیچھے سے بس جی چلے آ رہے ہوں ایسا کوئی منظر جنگ کے پہلے دن سے آخری دن تک دیکھنے کو نہیں لی بلکہ اس کے پرک ہی ہوا کرتا تھا سب سے آگے سب سے آگے آگے بس جی ہوا کرتے تھے دشمن کی سفوں پر حملہ آور ہوتے موچوں پر قبضہ کرتے دشمن سے چھینے ہوئے موچوں کو اپنے لیے مضبوط بناتے پھر ٹینکوں کو دعوت دی جاتی یہ آگے آئے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک رات ہمیں پیش قدمی کی اور اگلے دن ابھی سورج مکمل طور پر غروف نہیں ہوا تھا اور ہم دشمن سے بچنے کے لیے موچے بھی نہ بنا پائے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے دو سہرہ میں بغیر کسی آٹ کے زمین پر لیڑے ہوئے تھے ایک کچھا سا راستہ تھا کچھ لوگوں نے اس کی آرگ لے رکھی تھی کہ اگر دشمن کی طرح سے فائرنگ ہو جائے تو کچھ نہ اپنا تو کچھ نہ کچھ تو اپنا دفاع کر سکیں اسی طرح کچھ لوگ ایک نشیف میں پڑے ہوئے تھے کہ یقیق اراغ کی جانب سے ٹینکوں کا ریلہ ہماری طرف بڑھنے لگا کسی کے گمان میں بھی نہ تھا جتنی رفتار سے وہ ٹینک آگے بڑھ رہے تھے اس کی گوڑیا ڈھونتے پھر رہے تھے دو تین جن سے مسلسل حرکت میں رہنے اور مسلسل جاگنے کے باعث بار لوگ آرام کی گرس سے لیٹ گئے تھے اور ایسے میں ٹینکوں کی پیش قدمی بھی ان کو پریشان نہیں کر رہی تھی میں نے ایک بسیت نوجوان کو متوجہ زبردتی کرنی پڑی کہ اٹھو جاؤ کیونکہ وہ آر پی جی چلانے کا ذمہ دار تھا بڑی بے توجہی توجہی سے بولا کہ مجھے سونے دو جب پچاس میتر کا فاصلہ رہ جائے اور وہ رینج میں آ جائیں تو جگا دینا یعنی اس کے لیے اراقی پوجیوں کی یہ صورتحال سپین دوسرے جرید ترین جنگی وسائل تھے اور دوسری جانب ہم لوگ نہ ہونے کے برابر جنگی وسائل کے حامل تھے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ہمارے لشکر میں ایسو چھے میلی میتر کی ایک کوپ لائی گئی ہم لوگ اسے پا کر کتنا خوش ہوئے وہ لگے کہ لوگ اب ہماری قود بھی آگئی اگر مرد ہو تو اب میدان میں آؤ کیونکہ اب ہمارا تو خانہ بھی ہماری مدد کو آ پہنچا ہے لیکن اسے بدشتمتی کہیے کہ اس کوپ کے بھی ایک یا دو گولے ہی فائر کیے تھے کہ اراقیوں نے اس کا نشانہ لے کر اسے میں لگنا پڑا تو یہ تھی ہماری جنگ لڑنے کی صورت دنیا کے تمام ماہرین جنگ حق بک رہ در تھے کہ ایرانی کس طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں آیا یہ کوئی جدید رویش ہے یا کوئی کلاسی حکمت عملی اس جنگ میں شرکت کرنے والے لوگوں نے دنیا بھر رہے تھے آج ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ اسی زہمت کا نتیجہ ہے جو بغیر فتح کی امید کہ ہمارے لوگوں نے کر کے ٹکھلائی اور ہمارے دلوں پر جو فکر حاکم تھی وہ وہی تھی جو حضرت امام خمینی نے ہم کو سکھ لائی تھی کہ ہم صرف اپنی ذمہداری عادہ کرنے پر معمور ہے نتیجہ کی ذمہداری ہم پر آئیت نہیں کی گئی ہے اس جملے کو افتر لوگ بہت بات میں سمجھ گئے کسی نے جملے پر تب سرہ کرتے ہوئے کہا کہ عجیب غیر منطقی بے افلی پر مبنی جملہ ہے پوچھا گیا کہ تو اس کا مقصد تو یہی ہوا کہ عقل کو کنارے رکھا جائے اور اس پر دہش نہ کی جائے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے تب وہاں عرض کیا کہ برادر عقل سے جتنا کام لینا ہے لوگ اچھی طرح سے سوچو سمجھو تاکہ یہ معلوم ہو کہ ذمہداری کیا بنتی ہے جب عقل کا استعمال کر اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ ذمہداری کیا بنتی ہے تو پھر دوسرے مرحلے پر دوبارہ عقل لگائی جائے اس مطلعے میں کہ اس ذمہداری کی ادائیگی کس روش یا کس طریقے سے کی جائے تاکہ کامیابی حاصل ہوں اس کے لیے ہم بازاب تک پروگرام بنائیں ہم فتح ہی حاصل کرنے کے لیے پروگرام بنائیں لیکن یہ جو جملہ ہے کہ ہم اپنی ذمہداری کی ادائیگی پر معمور ہیں نہ کہ نتیجے کے حصول پر تو اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے فتح مند نہ ہو سکے تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے ہتنی بڑی وقت کی ایک پہلا قدم اٹھایا حضرت امام خمینی کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فتح و نصرت کے حصول کے لیے پروگرام بنائیں گے لیکن ہم فتح و نصرت کے پرستار نہیں بنیں گے کامیابی ملے یا نہ ملے ہمیں بہرحال اپنی ذنگاریوں کو ادا کرنا ہے حضرت امام خمینی کا یہ جملہ اس نظریے سے بلکل متساجم ہے جسے عملیت پسندی عمل زدگی یا پرگمیٹیزم کہا جاتا ہے جس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی چیز محسوس نہ کی جا سکے یا اس پر تجربہ نہ کیا جا سکے تو وہ کوئی چیز نہیں ہے اس نکتہ نظر کے مطابق میں صرف اسی جنگ میں حصہ لوں گا کہ جس میں شکست کا کوئی امکان نہ ہو کامیابی ہی کامیابی ہو وہ بھی ظاہری طور پر نظر آنے والی اور جس کے نتائج نہایت ہی قلیل مدت میں سامنے آ جائیں ورنہ میں جنگ میں حصہ نہیں لوں گا کیا اسے جنگ کہا جا سکتا ہے کیا اسے مبارزے اور جہاد کا نام دیا جا سکتا ہے یہ جنگ نہیں ہے بلکہ ایک طرح کا وزنس ہے ایسا پر مجاہد نہیں بلکہ تادر کہلائے گا لیکن جو چیز امام نے ہمیں سکل آئی غلطی کام شروع سے ہی صحیح نہ تھا ہمارا راستہ شروع سے ہی انحرافی تھا ہمارے دلوں میں عوام کے رنج و غم کا احساس ہونا چاہئے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 لوگوں کے غم میں مختلع رہا کرتے تھے یہاں تک آیت نازل ہوئی گویا آپ اپنے آپ کو حلاق کر ڈالیں گے کہ لوگ کیوں ایمان نہیں لارہ ہیں اس لیے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اس بارے میں فکر مند تھے کہ کیوں لوگ ایمان قبول نہیں کرتے کیوں مومنین کی تعداد کم ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت سے محروم نازل ہوئے جس میں کہا گیا کہ اس بات پر وہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے آپ کو رنگیدہ نہیں ہونا چاہئے آپ نتیجے سے قطع نظر اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے رہیے یہ ہمارا کام ہے کہ کسے ہدایت سے فراج کیا جائے اور کس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے کہا جاتا ہے کہ حقیقی عشق خدا اور اس کے احکامات سے عشق کا نام ہے اجتماعی احکامات میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل وہ احکام ہیں جن کا تعلق عدالت اجتماعی سوشل جسٹس کے عجرہ سے ہیں ہر شخص کو اپنی طوانائی کے مطابق عدالت اجتماعی کے اجرام بھرپور حصہ لینا چاہئے اگر ہمارا ماتھرہ خصوصا جوان نسل اس نظریے کو اپنا نزب الین بنالے تو ایسی نسل ہاتھ آ جائے گی جس میں تھکاوت اور سستی کا نام تک نہ ہوگا اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم ہوتے ہیں مجازے عشق میں مبتلا عشق عاشق جو ہی ماشوق کو پاتا ہے سرد پڑ جاتا ہے عشق اور عاشق دونوں ہی سرد پڑ جاتے ہیں جو جو ماشوق پر پر میں اضافہ ہوتا ہے عشق کی آنکھ تھنڈی پڑ جاتی ہے اور یہی حال خود عاشق کا بھی ہوتا ہے کہتے ہیں مجنو لیلہ کی آگ میں سہرہ کی خواب چھانتے تھک کر سو گیا ابھی آنکھ ہی لگی تھی کہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے جگا رہا ہو اس نے آنکھ کھولی تو سامنے لیلہ کو پایا مجنو نے اس پر نظر ڈالی اور پوچھا کہ تم وہی لیلہ ہو عشق کیا رہا ہیں عشق مجازی یہی ہے کہ انسان جب لیلہ کو پا لیتا ہے تو سوچتا کہ کیا واشی اس کے عشق میں یہ رکھتا ہو امام خمینی نے فرمایا کہ خدرت و منصب اور شہرت و سروت کے محبت اور لوگوں کے مابین محبوب بننے کی خواہش وغیرہ تب انہیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس مجازی ان کی رہنمائی ایک حقیقی کی جانت کر رہا ہے جو ہر عیب و نقص سے پاس اور وہ انحرافی راستوں پر چل پڑتے ہیں حقیقی عشق وہ ہے جو سرد نہ پڑے اس کی کوئی انتہا نہ اور جسی وادیوں میں کسی خوف یا مایوسی کا گزر نہ ہو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عام حالات میں جذبات کی روح میں بہہ کر مضاہمت مقاومت اور مبارتہ یعنی راہ حق میں جہاد کی باتیں کرتے ہیں شیر و شائری کرتے ہیں لیکن جب مشکلات اور خطرات کا سامنا ہوتا ہے تو عشق راستے سے مرتض ہو جاتے ہیں تیہ کیے ہوئے راستوں سے واپس پلٹ جاتے ہیں اپنے آپ صرف جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہی نصیت کرتے ہیں کہ خبردار اس راستے پر نہ چلنا ہم نے اس پر چل پر دیکھ لیا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اس رویہ کی وجہ کیا بنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہی این مستہ ہے کہ ان کا عشق حقیقی بجائے مجازی تھا ایک جھوٹا عشق تھا بلکل اس عشق کی مانم جو راہ سلتے عاشق خود اپنی نفتانی لذتوں کے حصول کی خاطر کیا کرتے ہیں اپنے معشوق کی خاطر نہیں بس جو ہی معشوق سے وصل ہوتا ہے تو جل بھی ان کا دل بھر جاتا ہے اور وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے لیتے ہیں جبکہ عشق حقیقی جو امام خمینی نے ہمیں سکھایا وہ عشق ہوتا ہے جس میں عاشق معشوق کو اس کی وجہ سے چاہتا ہے نہ کہ انقلابوں سے خیانت کی یا وہ شاید جو بعد میں محس تاجر ثابت ہوئے یہ تمام ہیرو جو بعد میں ایجنٹ بن گئے یہ ایسے کیوں ہو گئے تو اس کی یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگ مسائل کو ریشہ کن کرنے کے لیے انقلابی نہیں ہوئے تھے بلکہ ان کے اندر کچھ اور ہی تھا انہوں نے محسوس اور معقول اقدار کے فرد کو نہیں سمجھا تھا یہاں میں ایک نکپے کا اور اضافہ کرنا چاہوں گا جس کا تعلق اس بحث سے ہے جو اسی موضوع پر شہید متحری نے کی ہے جہاں وہ محسوس اقدار کا معقول اقدار سے موازنہ سر رہے تھے میں درخواست کروں گا کہ اس بحث پر غور و فکر کیجئے گا کیونکہ یہ ہمیں پیش آنے والے مسائل کا بلواستہ یا بلاواستہ حل ہوگا آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اچھا شخص بہت زیادہ امید اور آردووں میں گہرا ہوا ہوا سے خیال پرور کہا جاتا ہے کسی طرح اگر کسی کی اکھل خفت ہو گئی ہو تو اس پر عاشق مزاج کا لیبل لگا دیتے ہیں گویا وہ عاشق وہ ہوتا ہے جس کی اکھل کام نہ کر رہی ہو اس طرح کبھی کبھی ایش کو یا کر میں جنگو جدل کا موضوع چھیڑا جاتا یعنی آیا تم ایک اکل مند انسان ہو یا ایسے آئیڈیالیس شخص ہو جو ارزش و اقدار کے گھن گاتا رہتا ہے ایسے شخص کو اکل مندوں میں شمار نہیں کیا جاتا لہذا موازنہ کرتے ہیں کہ انسان آقل اور حقیقت پسند یا قدروں کی پاسداری کرنے والا ایک بے اقل قسم کا انسان ہے انسان کی تقریم بندی آپ نے افتر دیکھی اور سنی ہوں گی کچھ لوگ اس کو برسر عام کہتے ہیں اور کچھ ددے لغضوں میں اس کا اظہار کرتے ہیں ان افکار کی جڑیں کہاں ہیں اس کی وضاحت ہم دل میں پیش کریں گے جتنے بھی مغربی مقاتب فکر ہیں ہاں وہ لبرالزم ہو مارکزم ہو یا خستائیت فیسزم یہ تمام مقاتب فکر مشترف مبانی و مبادی اور اصالت پر قائم ہے ان میں سے کوئی بھی مقتب انسان کی اصالت اور اقدار کے حوالے سے ایک موکم اور مستقل بنیاد کا قائل نہیں ہے یہ انسان کو صرف ایک مادی وجود خیال کرتے ہیں اور آپ جب بھی ان سے خیر کے مطالعے گفتگو کریں گے تو جو چیز ان کے ذہن میں آتی ہے وہ مادی حصیات میں خیر ہوتی ہے یہ صرف انہی اقدار ریوز کو سمجھ پاتے ہیں جو دنیاوی قیمانوں میں دو جمع دو چار کی طرح سمجھ میں آسکیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ کچھ اقدار محفوظ اور نظر نہ آنے والے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ سمجھنا بہت دشوار ہو جاتا ہے جن لوگوں کی فکری بنیاد ایسی یعنی ستھائی اور مادی ہو تو وہ صرف محسوس ہونے واری اتھائی اور اور مادی منفیت کو ہی سر سمجھتے ہیں جبکہ مانوی منفیت اور مانوی کامالات ان کی نظروں میں کسی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے جب حکمائے الہی مانوی کامالات کو سنگی میل قرار دیتے ہیں تو یہ انہیں سمجھنے سے قاسر نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلا جو شہید ہوئے وہ بے وقوف اور بے اقل لوگ تھے ان کے خیال میں جانبازی اور تدہکاری کرنے والے لوگ دو جمع دو چار جیسے فارمولیں کو نہیں سمجھ پائے تھے اگر سمجھ جاتے تو اس طرح کی بولیوں اور کوپوں کے سامنے نہ جاتے ان کو اندازہ نہیں کہ ان کو اندازہ نہیں کہ اس طرح میدان میں اترنے سے اگر انسان کی جان نہ بھی جائے تب بھی اس کا احتمال باقی رہ جاتا ہے کہ زخمی یا معذور ہو جائے اور پھر باقی زندگی ایسے ہی گزارنی پڑے گی ان کے خیال میں جو لوگ عدالت اور دوسری مانوی عبدار کے مادی اخلانیت کے ترازو سے جسے ہم نقصیات کہتے ہیں ان معنوی اقدار کو نہیں تولا جا سکتا اس ترازو کے حساب سے تو تاریخ میں صدا کاریاں کرنے والے صدی لوگ بے اخل قرار دیے جائیں گے جبکہ انبیاء نے انسانیت کو معقول خیر اور معنوی کمالات کے خیر محسوس ہونے والے خیر سے کہیں زیادہ نقص بخش اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کی تاریخ ہر حوالے سے فائدہ مند اور نقص بخش ہے اگر کوئی اس تو اس کے لئے تیروں اور گولیوں کے سامنے جانا گھاڑے کا سوڑا نہیں ہوا کرتا کچھ سمجھ کر ہی ہوئے ہیں موت پریہ کے رقید ورنہ ہم بھی جانتے ہیں آفیت تاحل میں ہے اسی سوچ سے جب میدان کربلا کے عظیم کرداروں کو پڑھا جاتا ہے تو ایسے لوگ کیسے ہیں کہ کربلا میں عشق اور عقل کا مقابلہ تھا یعنی عشق و عقل باہن متصادم تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایک پلڑے میں عشق اور دوسرے میں عقل کی بات کرنا سخت اشتباہ ہے بلکہ وہاں عشق اور عقل دونوں ایک ہی پلڑے میں سمجھتا ہوں کہ شہدائے کربلا وہ ہستیاں ہیں جن کی عقلوں کی رسائی کمال تک تھی انہوں نے سب سے بہتر اور سب سے دروس فیصلے کی بنیاد پر عمل کیا کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ آشورہ کے دن وہ بھی صرف نف روز کی سختیاں بھوک پیاس تلوار اور تیر کے زخم اور ان سب کے مقابلے میں عبدیت کیا اسے مقصان کہا جا سکتا ہے کیا اسے کم عقلی کہا جا سکتا ہے یہ تو نف ہی نف ہے پس ہم نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ اقدار یعنی منفیت چنانچہ جو لوگ اقدار اور منفیت تو عقل کو ایک دوسرے کے مقابل قرار دیتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ جدید دنیا میں جو تحریک بھی لبرل سرمایہ دو چار ہوگی کیا یہ لوگ نہیں لیتے کہ اس سے بڑھ کر محسوس ہونے والی نیکی اور پتہ اور کیا ہوگی جو گزشتہ 20 سے 30 سالوں میں انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ہمارے ہاتھ لگی ہیں وہ عزت اور سرپرادی جو آج ہمیں حاصل ہے کیا اس کو محسوس ہونے والے خیر کا نام نہیں دیا جا سکتا یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے 28 ممالک ایران کی تقلید یا کاپی کرنا چاہتے ہیں کیا یہ ہمارے لئے عزت کی بات نہیں ہے کیا آج ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ کے تجزیہ نگار جو یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ وہ رہ پری ہے جو ایران سے کی جا رہی ہے وہ ایران جس کے پاس نہ اسلحہ ہے نہ مطلوعی سیارے ہیں نہ دوسری قسم کے وسائل ہیں یہ بالکل خالی ہاتھ ہے لیکن ایران کے پاس اسلامی حکومت میں موجود عوامی پاور ہے کیا یہ خیر محسوس کے گمرے میں نہیں آئے جو لوگ دو جمع دو چار جیسے نارے بلند کرتے ہیں ان کو تو اس قسم کی باتیں اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے انہیں حساب کرنا چاہیے اور اندازہ لگانا چاہیے کہ گزشتہ بیس سالوں کی مقاومت و مضاہمت میں کس نقصان اٹھایا اپنے ایرگر نگاہ ڈالیں مثال کے طور اکوانستان ہی کو لے دی جہاں ایک اندازے کے مطابق ایک ملین یعنی دس ناک اور ایک اندازے کے مطابق دو میلین دوبوں نے جانے دی آج ان کے ہاتھ میں کیا آیا صرف یہ ہی ہوا کہ زوجیوں کے قبضے سے نکل کر امریکی قبضے اسی طرح عراق کو دیکھیں کہ وہ تیس سالہ استبدادی دور اور پھر آٹھ سالہ ایران کے خلاف جنگ اور پھر سرہ سرہ کے مظالم سہنے کے بعد اس خکار میں چھٹکارہ پاتا ہے کہ اب امریکہ اور برطانیہ کے چنگل میں ہیں دوسرے مرکوں پر نظر ڈالیں خود روز کی مثال ہمارے سامنے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہوا اور آج وہ ریاستیں امریکی اسرائیلی یا برطانی کمپنیوں کے کنٹرول میں آ گئی ہیں اسی طرح خلیجی ممالک پر نظر ڈالیں وہاں دیکھیں وہاں کیا گزر رہی ہے جو زلط و خاری کے ساتھ مسلمانوں سے معذرت کرتے ہیں اب وہاں کے لیڈر بھی کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم بھی اصلاحات کا عمل شروع کر رہے ہیں کیا یہ نفع ہے کیا وہ عزت آزادی اور استقلال جو آج ہمیں اپنے ملک میں حاصل ہے اس کا نام عزت اور فتح نہیں رکھا جا سکتا پھر کیوں ایسے راغ علاق جا رہے ہیں کہ جو تحریک بھی لبرل سرمایہ داری اور سیہون نظم کے خلاف اٹھیں گی وہ شکست کا شکار ہوگی یہ جھملے نئے نہیں ہیں امام خمینی نے بھی انقرابی تحریک کا آغاز کیا تو اس وقت بھی ان سے یہی کہا گیا لوگ امام کے ٹینکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ایسا مشورہ دینے والے سب بورے لوگ نہیں تھے بلکہ اچھے لوگ حتیہ علامہ و مراجین جو شاہ کی حکومت کے خلاف تھے وہ بھی ایسا ہی کہہ رہے تھے بہت سے انقلابی اور سیاست دان امام خمینی سے سوال کیا کرتے تھے کہ کیا آپ کو اس بات کا غمان ہے کہ ایک دن شاہ کو حکومت سے ہٹنا پڑ جائے گا اور آپ جیسے لوگوں کے ہاتھوں انقلاب آئے گا وہ کہا کرتے تھے کہ اس کا تصور کرنا ہی مزاہک کا خیض ہے جتنا مجھے یاد ہے 1977 1977 تک انقلاب کا تصور بھی مہار تھا یہاں تک کہ اگر کوئی فروری 1978 تک یہ کہتا کہ فروری 1997 1979 میں شاہ کی حکومت چڑی جائے گی اور انقلاب آ جائے گی تو کوئی بھی اس پر یقین نہ کرتا اور یہی کہتا کہ یہ ایک چھوٹی بات ہے یہ مقاومت کا ہی نتیجہ تھا کہ جو چیزیں انہوں جو چیزیں انوہنی تھی وہ ہو گئیں 1964 میں فوجی افسر ہوا کرتا تھا جس میں بہت مشکلات کھڑی کی مدرسہ فیضیہ پر حملہ کیا اور بعد میں بڑا فوجی جرنل بن گیا اس حوال اس کی حوالے سے امام خمینی نے کہا تھا کہ جب اسے کام سے پکڑ کر لائیں گے تب اس کو سمجھ میں آئیں گا اس وقت امام خمینی نے اسے یہ پیغام بھیجا تھا کہ تم یہ جرائم نہ کرو عوام شاہ کو مجھ سے باہر نکال رہے ہیں تو اس میں خوب مزا کھڑا آیا وہ افسر جب امام خمینی کو گرفتار کرنے گیا تو تنزیہ لہجے میں کہنے لگا کہ آپ جو یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں یہ کن دوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ کے لشکر کے سپاہی کہاں ہیں وہاں جو امام خمینی نے اس کو جواب دیا وہ جملہ بہت مشہور ہوا امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ہمارے سپاہی ہے کہ مجھے کھینج کے لا سکے گا جب انقلاب کرتا ہوا اور اس جیسے کئی افسروں کو کھان کھینج کے لایا گیا تو اس میں خود ہی اپنے موں سے سنایا عرض مطلب یہ ہے کہ انقلاب کے وقت بھی ایسی باتیں تھی اور جنگ کے وقت بھی ایسی باتوں کی تقرار کی گئی لیکن جو ہوا وہ سب نے دیکھا تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایران پر حملہ کیا گیا اور ایک ایسا بالش زمین بھی دشمن کے ہاتھ نہ لگی اور آج سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا انقلاب پوری آب اتاب کے ساتھ موجود ہے جس صدام بھی چلا گیا اور اس جیسے بہت سے دوسرے بھی چلے گئے اور چلے جائیں گے تاجت کی بات ہے کہ اس کتن کی باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں کئی مرتبہ ایسے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کیا امام خمینی نے غربہ چوف کو یہ پیش گوئی کر کے نہیں بتایا تھا کہ اب مارکسزم کو آثار قریمہ میں ہی تلاش کیا جا سکے گا اس وقت بھی مذاق اڑایا گیا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں تقریبا نس دنیا اس مارکسزم کے تحد ہے لیکن سب نے دیکھا کہ روس امریکہ سے بھی پہلے کتنی تیزی کے ساتھ سکوت کر گیا نزائل کی سنت کے میدان میں روس کی طاقت امریکہ سے کہیں زیادہ تھی ایسے ملک کے بارے میں یہ پیشن گوئی کیسے کی جا سکتی تھی کہ اب مارکسزم کو آثار قریمہ کے مراکس میں ہی ڈھونڈا جا سکتا ہے امام خمینی نے فرمایا ہوا جبکہ وہ لوگ اس پر بھی یہی تفسرہ کرتے تھے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے 1993 میں بلکان کے سفر پر گیا جو کسی زمانے میں کمیونسٹوں کے قبضے میں رہا تھا اور وہاں اسلام ممنوع اور جرم شمار کیا جاتا تھا مسجد تو تھی ہی نہیں اگر کسی کے پاس قرآن پایا جاتا تو اسے مجرم سمجھا جاتا وہاں میری ملاقات ایک دوڑے عالم دین سے ہوئی اب معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں بہرحال وہ وہاں کے بزرگ اہل سنت عالم دین تھے یہ تقریبا پچاس برس تک البان کی جیلوں میں رہے اور گورو بچوف موجود تھے انہوں نے اس خط کا جملہ حفظ کر لیا تھا چونکہ ایک ہی نسخہ جیل کے اندر آتا تھا لہذا وہ زبانی ہم ایک دوسرے کو سناتے تھے اور جو لوگ نئے جیل میں آتے تھے ان کو بھی سنا کر ان کی حمد بنداتے تھے کیونکہ ہمارے لئے یہ بات بہت اہمیت کی حامل تھی کہ ایک سپر پاور کے سربرا کو ایک بڑا شخص اس طرح سے خط لکھے جس کا خلاصہ یہی ہو گویا الفات اور تو اور پھر یہ دعوت دینا کہ آپ کمیونسٹوں کو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہئے ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص اس طرح خمینی کیا کرتے تھے اور وہ بھی اس وجہ سے جب دیکھ لیا کہ امام خمینی کے راستے کو نہیں روکا جا سکتا تو امام خمینی جیسے جاری لوگ بنانے شروع کر دی ہے حتی کہ صدام جس کو دین سے کوئی سروقار نہ تھا اس کی پوری زندگی دین اور علامہ کے خلاف اور اپنے پرچم پر اللہ کو اکبر لکھتا ہے اپنے لجکروں اور ورگیٹ کے ناموں کس پاہے پاسداران اور وسیج کی مقاری میں اسلامی ناموں پر رکھنا شروع کرتا ہے کیونکہ سب سمجھ رہے تھے کہ آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے خود اسامہ بن لادم کا مسئلہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سب کے سب لوگ ایجنٹ ہیں اگر کیا اسامہ بن لادم اور القارض وغیرہ کے وجود میں آنے کی وجوہات اب تک مشبور ہیں کیونکہ افغانستان میں طالبان اور اس قسم کے گروپ کو امریکہ یا اس سے وابستہ ممارک کے جاسو سداروں نے بنائے تھے تاکہ روز کا مقابلہ کیا جاتا کہ جو بعد میں شیعوں اور ایرانیوں کے خلاف استعمال ہو میں ان سب کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ ایجنٹ ہیں ان میں یقینا وہ بھی ہوں گے جو خلوط کے ساتھ آئے ہوں گے سہار حال اصلی یا نقلی ایسے گروہ وجود میں لائے گئے جن کا تعلق وہابی اور تلفیون سے ہے جو مجموع ہو کر امام خمینی کی عددیات کی تقریف کر رہے ہیں آپ ذرا بن لادن کی تقاریر پڑھ ہیں تو صاف خالوم ہوتا ہے کہ امام خمینی کی گفترو اور تقریر کی کوپی ہے صرف اس پر کے ساتھ اس کا مہور بھرکر وہابیت ہے اگر یہ مصموعی ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ امریکی پی آئی اور انقلاب اسلامی کی موجوں کو مہار کرنے کے لیے ایسے لوگوں اور اداروں سے کام لے رہے ہیں جیسے ان کے ذریعے بعض جگہوں پر دھماکے کرا کے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ امام خمینی جو اسلامی تعلیم لے کر آئے اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے اور یہ سرح سر بی سینی قتل و آردگری اور دیشت گردی یعنی ٹیرورزم کی دعوت ہے اور اس دریعے سے افغانستان ایران اراق فلسطین کے معاملات کو اپنی خواہشات کے مطابق حل کرائیں فلسطین کے لئے روٹ میپ مسلس کریں تاکہ اپنی تمام مشکلات کو القاعدہ کے نام سے ایک دو سال میں حل کر سکیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ پورا پروجیکٹ محض بناوٹی ہو چنانچہ نیویوک کی دونوں بیڑنگ وں کا گرنا اور اس کے بعد دو سال کے اندر دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے عراق پر قبضہ کر لینا اور اس کے بعد فلسطین کے مسئلے کو بھی جلد ایک کنارے لگانے کی کوشش کرنا اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارا قصہ شروع سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا میرا خیال تو یہی ہے کہ اسلام کے دشمن دوسری طرف یہ بھی چاہتے سے کہ اہل سنت جوان امام کے راستے کو اختیار نہ کرے لہذا انہوں نے باقائرہ پروگرام کے تحت ایک امریکی وہاوی تحریک شروع کی جو اہل سنت میں امام خومینی کی تحریک کی جگہ لے سکے جسے انحرابی قطوط پر آگے بڑھایا جائیں اس میں شامل افراد سے پہلے افرادی عمل انجام دلوائے جائیں اور پھر ان کی سرزنش کی جائیں دوسرا اعتمال یہ ہے کہ یہ لوگ دین کا درد رفنے والے لوگ تھے اور اسی وجہ سے افغانستان جائے تھے جہاں روس کے خلاف جہاد میں حصہ لیا اور بعد میں وہاوی انحرافی فکر کی وجہ سے ہمارے خلاف بھی لڑنے کی کوشش تاہم اسی اتنا میں ان کو سمجھ میں آگیا کہ ان کے ساتھ تو کھیلا گیا ہے اور انہیں استعمال کرنے والے امریکی سہیونی سہیونی ہیں چنانچہ وہ اس راستے سے واپس کرتے اور انہی استعمال کرنے والے لوگوں سے جا بڑھے لیکن یہ ایسے وقت ان کے مقابلے میں سب آرہ ہوئے جب خود ان کی تاریخ مصرف ایکسائری لیل قریب آ چکی تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہے تب بھی یہ اسلامی انقلاب کے اثرات کا نتیجہ ہے کیونکہ یہ پہلے وہابی معتقت تھے کے دین اور سیاست جدہ ہیں جب ہمارے ملک سے حجات مکہ مکرمہ جاتے اور چاہتے کہ مسرحین عالم کے خلاف مظاہرہ کریں تو یہ کہ کرتے تھے کہ ہر عبادت کے لیے لیکن اب یہ لوگ خود تیس سیاسی ہو گئے ہیں چنانچہ خواہ یہ واقعی امریکہ کے خلاف ہیں یا امریکہ نے انہیں ایسا بنا دیا کہ یہ امریکہ کے خلاف نظر آئے دونوں صورتوں میں یہ ہمارے انقلاب کے تحت تاثیر ہیں یہ ہماری صداقاریوں اور قربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کیا یہ فتح نہیں ہے آج خود شیرون کہتا ہے کہ ہمارے لئے کوئی چیز مشکل نہیں اگر ہمارے کے مطلعے کو صرف چھ مہینے کے اندر حل کر دیں یہ صرف ایران ہے جو ہمارے سامنے رکاوٹ ہے فلسطین میں جو بھی انقلابی طبقہ ہے آج اس کی نظر صرف اور صرف ایران کر ہیں پس جام زہر پس جام زہر پینے کے علاوہ اور کیا چارہ ہیں امام نے جام زہر کی بات کی وہ جام زہر کیا تھا امام خمینی نے کیا چیز ہوئی تھی کیا ایران کے کچھ علاقے صدام کے حوالے کر دیئے تھے جو یہ جملے کا ہے امام خمینی کے دو آدھاب تھے ایک یہ کہ دشمن کو اپنے وطن سے باہر نکال دیں تو ایتا انہوں نے کر دیا تھا دوسرا حد یہ تھا کہ ظلم اور حملہ آور کو اس کی سزا دی جائے یعنی اگر ہو سکے تو صدام کو معذول کیا جائے اور ایتا نہیں ہو سکا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا صدام کی حمایت میں کھڑی ہو گئی تھی دنیا کی ہوئے تھے جب صدام سے کہ اب وہ ہتھیار ہمیں واپس کر دو اور اس میں کچھ پسو پیس سے کام لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ہی لے ہمیں آنکھیں دکھاتا ہیں ایراد کے ایٹمی انرجی کے سربرا نے بیان دیا تھا کہ اگر صدام کسی طرح سے دوسر اور گزار لیتا اور خوبیس پر حملہ نہ کرتا اور اپنے پرانے عربابوں سے جھگڑا مول نہ لیتا تو ہم ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جاتے کیونکہ یہ پوری ٹیٹنالوجی مغلش نے ہمیں دے دی تھی تا کہ اسے ہم جنگ میں ایران کے خلاف استعمال کرتے ہم اس قابل ہو جاتے تھی ہر چھ مہینے بعد ایک ایٹم بم بنا لیتے کیونکہ ایران جس طرح سے آگے بڑھ رہا تھا اس میں جزیرہ پاؤ پر قبضہ کیا پھر جزیرہ مجنون پر قبضہ کیا پھر شرمتے پر قبضہ کیا امریکہ اور برطانیہ نے یہ ٹیکنالوجی ہمیں دیتی تاکہ ہم ایران کو روٹ سکیں ہمیں بتنے کیمیائی اسلحے استعمال کیے ان کا کوئی خاص اثر ظاہر نہ ہو اب ہمارے پاس دو پروگرام پھرے یہ کہ ایران کے شہروں پر کیمیکل میں ظاہل گرائے جائیں اور دوسرا منصوبہ یہ تاکہ ایران پر ایٹم گم گرائے جائیں اور اس سلسلے میں ساری مدد مورس نے فرام کی تب امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ہماری تو جنرداری یہ تھے کہ ہم ظالم کو اس کا بدلا چکھائیں لیکن اب یہ کہ اس سے زیادہ ہماری طاقت سے باہر ہے امریکہ میدان جنگ میں برائے اتر آیا تھا اس نے ہمارے بحری جہادوں کو تباہ کیا ہمارے سمندر میں موجود سیل کے پوہوں پر حملہ کیا ہمارے مطابق برادر سیارے کو مار کر آیا یعنی اس نے پیغام دے دیا تھا کہ ایران سمجھ جائے کہ امریکہ سیاری کے ساتھ کھڑا ہے اور امریکہ عراق میں مزید پیش کرنی کی اجازت نہیں دے تب امام خمینی نے جنگ بندی کے عنوان سے ایک پیغام دیا میں آپ سب سے دست بستہ گزارش کرتا ہوں کہ جنگ بندی سے مطالق امام خمینی کے اس پیغام کو وار سے پڑھیں اصلاً وہ پیغام صلاح کا پیغام نہیں ایک شہر کے محاذ پر تھا اور تیہ یہ ہوا تھا کہ تمام محاذ کو سپاہ پاسداران خالی کر کے جنوبی محاذ پر چلے جائیں کیونکہ عراقی فوج جنوب میں شلمتے تک آگئی تھی کہ خرم شہر اور احواز کو ملانے والے راستے تک اس کی رسائی ہو گئی تھی چنانچہ منافقین نے عراقی فوجیوں کی مدد سے اسلام آباد تک پیس پتنی کر لی آج ان منافقین کی ذلت کے بھری حالت پر بھی عبرت آمیز نظر ڈالیں جو امام خمینی کے پرچم سلے آنے کو تیار نہیں ہوئے وہ لوگ بیس سال سے ذلت آمیز طریقے سے سلام کے پرچم کے نیچے اپنے ہم وطنوں کے خلاف تقریبی کاروائیاں کرتے رہیں اور آج بھی امریکہ اور برطانیہ کے پرچم کے نیچے جمع ہیں کیونکہ یہ تو ہوتا ہے جو لوگ حق کے سامنے نہیں جو کہ انہیں جلت کے ساتھ باقل کے سامنے جھتنا پڑتا ہے علامہ حمینی نے فرمایا کہ صدر اسلام کی ایک مزل صحابی نے مولا علی 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 انکار کر دیا تھا پھر مجبور ہو کر بیس سار بعد انتہائی طفاق جلل صفت اور قبیش شخص حجر جتنے یوسف جے پیر پکڑ کر اس کی بیعت کی جب امام علی علی کو خلیفہ بنائے گیا تو اس پہ کہا کہ چلو مسجد اور علی علی کی بیعت کرو تو اس نے کہا کہ میں شرعی احسیات کے کام دیتا ہوں اور ابھی میرے لئے واضح نہیں کہ علی کی بیعت کرنے جائز ہے یا نہیں ہے تب امام علی 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 نے کہا تو مت کرو لیکن بیعت نہ کی اور پھر ایک زمانے کے بعد حجات جس نے یوسف سبخیر کے پاؤں پڑ کر پکڑ کر اس کی بیعت کی وہاں سب شرعی احتیاطیں فراموش ہو گئیں جب حجات مکہ میں غارت گری کرنے پہنچا تو یہ اس کے داخل ہونے سے پہلے رات کے وقت حجات نے پڑاؤ کیا تھا وہاں پہنچا اس سے پوچھا گیا کہ کیوں آئے ہو تو اس نے کہا کہ بیعت کرنے اس نے کہا کہ ہم تو ایک دو روز میں خود ہی مکہ آرہے تھے وہیں بیعت کر لیتے اس نے جواب دیا کہ میں میں نے سیو مر جائے اس حال میں اس نے اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہ کی ہو تو گویا جہالت کی موت مر میں نے سوچا کہیں آج رات ہی نہ مر جاؤ اس حالت میں کہ بیعت نہ کی ہو تو اسی وجہ سے حاضر ہوں کہ تمہاری بیعت کر لوں ادھر حجاج کی شراب پی رہا تھا اور راکاسہ اس کے ہمرا تھی اس نے لیٹے لیٹے اپنے پاؤں باہر نکال کر اسے کہا کہ لو میرے پیروں پر بیعت کر لوں ان صاحب نے بھی اپنا ہاتھ حجاج کے پیروں پر رکھ کہ میں نے یہ بیعت تمام کر لی اور اس بات پر خدا اور رسول کو قوہ قرار دیتا ہوں واقع انسان حق سے مو موڑ لے تو کیسی رسوائیاں اس کا مقدر بنتی ہم نے بھی گزشتہ بیس تیس سالوں میں ایسا ہی مشاہدہ کیا ایسے بھی لوگ دیکھے جنہوں نے امام خمینی کے ہاتھوں پر بیعت نہ کی اور پھر صدیم اور امیرکہ کے سامنے ذلت اختیار کی اور ان کی بیعت کی جو لوگ بھی اسرا پر چل رہے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ دس سال یا پندرہ سال بعد ان کا بھی یہی مقدر ہونا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس بات کے مدعی ہیں کہ مغرق کی بین الاقوام استبداد گری کے سامنے ہر قسم کی نظریات مقاومت و مزاہمت ایک بل کی کل یہ ہے کہ امریکہ کے سامنے جگ جائے اور مغربی طاقتوں سے حالات سازگار بنائیں جائیں مزاہمت حدت پسندی ہے ایک عشقی حقیقی کے خور عارف امام خمینی اور ان کے چند مریض نمودار ہوئے اور انہوں نے دنیا میں بیشینی اور استراب پیدا کر دیا یہ لوگ انکلاب کے ذریعے دس سے پندرہ سال پہلے دنیا میں برامنی پھیلا کر چلے گئے اور اب یہ کتہ تمام ہو گیا ان لوگوں کے مطابق جمہوریت کی فضیلت تو آرڈو اور ارمانوں کا دور گزر چکا ہے اور اب جمہوریت افرس کا دور آ چکا ہے یہ وہ راستہ ہے جو یہ مملکت پر نافذ کرنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ انکلاب اور اس کے اثرات کی ممی ہنوط شدہ لاش کنا کر اس کو اب اجائب دھر میں رکھ دینا چاہیے انکلاب کے فردوندوں سے میدان کو لے کر بے ارمان یعنی مانوی اہلاف تیاری قسم کے ٹیکنو کام وسائل اور امکانات ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آجائیں جو سرمایہ اور سرمایہ داروں کے فرزند ہیں یہ کہتے ہیں کہ ایڈیالوجی کے سہر کا تمانہ گزر گیا اور اس پہ ان کی مراد یہ ہی ہے یہ لوگ نہیں جانتے کہ کوئی بھی معاشرہ شک کی بنیاد پر نہ تو ماضی بنیادوں پر اتوار ہوا ہے وہ شک کو بنیادوں پر آگے نہیں بڑھ سکتا بلکہ اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھ گا ان کا دعویٰ ہے کہ دین تو ایک تصور ایک شوری ہے ایک فرضی فرضی اور تصور آتی چیز پر کوئی شک شہید نہیں ہوتا یہ ان کے مفروبے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ریاضت اور فدا کا زمانہ گزر چکا ہے اور اب ایش و اشرت اور ہماکت کا زمانہ ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ایڈیولوجی کو زیر جامعہ کی مانے بھر تھوڑی دیر بعد تبدیل کر دیتے ہیں ہمارے یہ دیکھتے ہیں ہی کہ حتراف و کلار دوران جنگ امام خمینی کے ساتھ صدا کاری کر گئے انہوں نے اپنی زندگی کو بلا وجہ صف اور شدت پسند بنا رکھا تھا یا یہ کہ یہ لوگ تو دنیا میں آئے ہی شہیر ہونے کے لئے تھے ان لوگوں نے دنیا کے سامنے آزادی اور حریت کا ایک معموم سا نقشہ پیش کیا تھا اور یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے انقلاب کے پہلے حسرے میں نہایت سرط کے ساتھ چند آدھا حاصل کر لئے تھے جس کے ذریعے سے دنیا بھر کے منصوبے توقعات اور پیش بندیاں بھری کی بھری رہ گئی تھیں تاہ ہم اب واپس پر لٹنے کا زمانہ آ گیا ہے یہ لوگ امام کے پیغمبر میں زہر کا پیالہ پینے کا حوالہ دیتے ہیں یعنی امام خمینی کے پیغام میں زہر کا پیالہ پینے کا حوالہ دیتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت ہم مہاد جنگ کر کے وہاں ہمیں اطلاح میری کے امام خمینی کا اہم پیغام ہے جو ریڈیو پر نشر ہونے والا ہے یہ اس حال میں تھا کہ مہاد کی صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی بیشتر موت سے خالی کی جا چکے تھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے اس پیغام میں جب یہ جملہ آیا کہ اگر میری کوئی آبرو تھی تو میں نے اس کا بھی خدا سے معاملہ کر لیا ہے اور زہر کا پیارہ پی لیا ہے تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ ریڈیو کے جرز دیٹھے بے استیار روی چلے جا رہے تھے اپنے سروں پر خاگ ڈال رہے تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو سات سے آٹ سات سے مہاد کر تھے ان کی حالت تک سے لگر لوں تھی وہ لوگ جو خود دو یا تین شہیدوں کے بھائی تھے یہ لوگ امام خمینی کے اس جملے کر کے اگر کوئی آبرو رکھتا تھا تو اس کا معاملہ خدا سے کیا ہے اور یہ کہ میں نے زہر کا پیالہ کیا ہے تو یہ لوگ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ امام خمینی یہ زہر کا پیالہ ہم لوگوں نے آپ کو دیا ہیں وہ لوگ رو رو کر کہہ رہے تھے کہ امام خمینی آپ ہم سے راضی رہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود جنہوں نے اتنی قربانیاں پیش کی تھی وہی لوگ اب بھی اپنے آپ کو امام خمینی کا مقروض سمجھ رہے تھے وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ ہم نے کوتاری کی ہے انہوں نے جو اخلاقی قدروں کے عطبہ میں سب سے آگے تھے وہ گمان کر رہے تھے کہ جس طرح امام خمینی کا عطبہ کرنا چاہیے تھا ہم نے اس طرح نہیں کی پھر جنگ بندی کے حوالے پہ امام خمینی کا پیغام آپ کو حضرت عباس صلی اللہ کی قسم کیا کسی نے اس پیغام میں ایک زلط آمیس جملہ بھی دیکھا ایک زلط آمیس قلمہ کہ ہم شکست سے دو چار ہو گئے یا ہم سے اشتبہ ہوا تھا میری نظر میں جنگ بندی کے پیغام میں امام خمینی نے صدام سے جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ ایک آلمگی جنگ کا آغاز کر دیا تھا اس پیغام میں امام خمینی کے جملوں پر غور کیجئے کہ امام خمینی کیا فرماتے ہیں امام خمینی فرماتے ہیں کہ اے انقلابی جوانوں اے میرے عزیز بیردوں اے اپنے انقلابی کینا جوش ومو غصہ کو اپنے سیدوں میں زندہ محفوظ رکھنا اپنی کمروں کو مضبوط مضبوطی کے ساتھ باندھو کوئی چیز نہیں بدلی ہے ہم نے اپنی ذمہ داری پر عمل کیا ہے بعض چیزیں انجام پا گئیں اور بعض نہ ہو سکیں اس کے بعد ہماری اور بھی ذمہ داریاں ہیں اور ان پر عمل کرنا ہم پر فرد ہے کیا یہ گفتگو ذلت قبول کرنا ہے کیا یہ شکست قبول کرنا ہے اور ہم نے لیکھا عرب شیوک سے کہہ دیا کہ میں تمہاری حفاظت کی خاطر ان لوگوں سے آٹھ ساتھ تک جنگ لڑتا رہا اب میرے کرزوں کو چکاؤ اب انہوں نے بھی جواب نے کہا کہ ہم سے کیا لینا دینا اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے ایران کا خطرہ تل چکا ہے پھر خدا نے کو ایک دوسرے میں الجا دیا اور کو دی دوسرے کے راز اگلنے لگے جو اب روز روشن کی طرح دنیا پر آیا ہے آٹھ سال امام خمینی مطالبہ کرتے رہے کے واضح کیا جائے کہ جنگ کس نے شروع کی تھی کس نے یہ تمام مشکلات علم اسلام پر مطلق کی تھی ورنہ ہم جنگ بندی نہیں کریں کیا یہ منصق ہے کہ اتنی قتل و غارت گری کے بعد صرف یہ کہا جائے کہ لڑائی لڑائی معاف کرو اللہ کا گر صاحب کرو اس طرح نہیں ہو سکتا جب تک اعلان نہ کیا جائے کہ جنگ کس نے شروع کی تھی لیکن سب نے دیکھا کہ جنگ ختم ہونے تب کوئی اعلان نہیں ہوا کوئی ادارہ اس معاملے میں آگے نہیں آیا سب یہی کہتے تھے کہ جنگ بن کر دو مہادوں سے پیچھے ہٹ جاؤ بات میں دیکھا جائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے اس وقت صدیم کا کوئی محاسبہ نہیں کیا گیا لیکن جب صدیم نے کوئی پر حملہ کیا تب امریکہ کوئی سعودی عرب تب آگے 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 اور کہنے لگے ہاں جنگ شروع کرنے والا صدیم ہی تھا صدیم ہی ہمیشہ سے تجابوس کرتا رہا صدیم نے بھی جواب دیا کہ تمہیں لوگوں نے مجھے کیمیائی فیالہ جو امام خمینی نے کیا اس کا ظاہری مطلب یہی ہے کہ جو ہم سب نے لیکن اس کا ایک باطنی مطلب بھی تھا اور وہ یہ کہ امام خمینی نے یہ زہر کا فیالہ ان سب دشمنوں کو فیلا دیا امام خمینی نے زہر ان کے حلق میں انڈیل دیا تھا لیکن یہ لوگ زہر کے فیالے کی تعبیر یہی کرتے ہیں کہ ضلط خبور کر اور جھوک جاؤ تاہم ان لوگوں سے سوال کیا جانا چاہیے کہ جو لوگ حقیقت ضلط خبور کر جھوک گئے تھے ان کا کیا حال ہوا کیا وہ جو جھوک گئے تھے ان میں تک ایک کیلئے حالت ماضی کے مقابلے میں بہتر ہو گئی اگر ایسا ہوا ہو تو ہم بھی دو زانوں ہو جانے پر تیار ہیں آئیں اور کوئی رمونہ دکھائیں یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ امام خمینی اور دیگر شہدہ ایک قسم کی ماورائی عدالت پرچار کیا کرتے ہیں یہ اہل زہد اہل بہت سادہ زندگی گزارنے والے خداکاری توازوں اور شہادت سے دل لگانے والے لوگ تھے جو اپنے آپ کو خدا کی طرق سے دنیا کی اصلاح پر معمور خیال کرتے تھے یہ اپنے آپ کو ایک ایسے محا پر سمجھتے تھے کہ جہاں صرف اور صرف فتح ہی مقدر ہوا کرتی ہے اور یہ اپنے آپ کو فتح خیال کیا کرتے تھے چاہے مارے جائیں ان لوگوں کا غمان تھا کہ ان کا انقلاب تمام مشرق غصہ کو اور تمام سیسری دنیا عالم استرداد کے چنگل سے آزاد کرا لے گا گویا یہ سب خواب و خیال کی باتیں تھیں یہ لوگ اس وقت ہسا کرتے تھے اب دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہو رہا ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب امریکہ عراق میں داخل ہوا تو اسی حال میں میدان اس کے حق میں گلو گلزار بنا ہوا تھا سہین ایک سہروں پر قبضہ ہو گیا تو دعویٰ کیا گیا کہ بغداد پر قبضہ آسان نہ ہو گا سہر سب نے دیکھا کہ بغداد میں کتنی مزاہمت و مقاومت کی بغداد میں تو امام القصر کتنی مزاہمت بھی نہ کی اب ان کا خیال تھا کہ کتنا تمام ہے مگر سب نے دیکھا کہ نجف کربارہ بسرہ کاظمیہ وغیرہ میں عظیم مظاہرے ہوئے جن میں کئی ملین افراد میں شرکت کی جو مردہ بعد امریکہ کے نعرے لگا رہے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایران کو اسلامی جمہوریہ بنانا چاہتے ہیں جسے دیکھ کر ایک امبی کی تذزیہ نگار کیا اٹھا کہ ہم نے ایران پر سردام کے ذریعے جنگ مسلط دی تا کہ وہ انقلاب کو ایران کی حدود سے باہر نہ نکر لیں دیں اور اب یہ نوبت ہے کہ اسی انقلاب کی تپش مفت میں دوسرے علاقوں تک پہنچ گئی ہیں پھر کہتا ہے کہ ہم نے عراق کو سردام سے اس لیے آزاد پروایا ہے کہ عراق کو امام خمینی کے انقلاب کی حوالے کر دیں اگر ہم عراقی عوام کو جمہوریت اور آزادی لیں گے تو اس سے سارا کھیل ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا مگر افسوس یہ ساری کامیابیاں ہمارے مہربان دوست نہیں ریکھتے وہ مجاہلی نے اسلام جو دن پر دشمن سے لڑتے رہتے تھے راتوں کو اپنے زخموں کا علاج کرتے مسکرا مسکرا کر اگلے دن کی جنگ کے لیے ایک دوسرے کی خوصلہ ضائع کیا کرتے تھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا زمانہ اور اس زمانے کی ثقافت اپ ماضی کا قصہ ہے ان کی تلقیل ہوتی ہے کہ امام اور انقلاب کی کامیابیوں کے دامن کو خوطہ کیا جائے اور اپنے انقلاب اعتقادات کو کچھ سکون آور ناروں سے تبدیل کیا جائے وہی روایتی اور بے ضرر قسم کے نارے متعارف کروائیں جائیں یہ کہتے میر میں بدل ڈالیں جس کے دانت نہ ہو ایسے انقلاب وہ نظام بنا ڈالیں جو خود اپنا دکھان نہ کر پائے ایسا انقلاب جو فقط بہت کر سکتا ہو تقریریں جار سکتا ہو مذاقرات کرنا جانتا ہو اگر سامنے دشمن کھڑا ہو تو ہمیں کہا جائے کہ جاؤ اس کے ساتھ گفتگو کرو مذاقرات کرو لیکن دشمن تو کہہ رہا ہے کہ مجھے مذاقرات نہیں کرنا پہلے تمہارے ملک پر خبضہ کرنا ہے بات میں کوئی بات کریں کیا ہم ایسے دشمن سے مذاقرات کی رہا اختیار کریں ان لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اپنی افدار کو ایک عادت اور جلاسے میں تبدیل کر لیں انقلاب کی فاہل صورت کو ایک بے حرکت صورت میں تبدیل کر لانے یہ کہتے ہیں کہ ہر انقلاب کی موت پہلے سے متعین ہوتی ہے تمام انقلابات ایک مدت کے بعد سرٹ جاتے ہیں پھر انقلاب اسلامی کی ایک نہایت احمقانہ صورت نوجوان نسل کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنے ملک کے علاوہ دنیا کی دیگر اقوام کے سامنے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے انقلاب برپا کیا اور جنگ نے حصہ لیا ان کے پاس اقل نام کی کوئی چیز نہ تھی جو یہ سلطانوں سے جا ٹکرہ ہے اب ہم اقل کو قومی سطح پر افتیار کرنے کا اعلان کر رہے ہیں اور اپس کی ساری سطان آ کر اسی نقطے پر ٹوٹی ہے کہ مقام ایک بے حدہ اور بے فائدہ چیز کا نام ہے اب ان کی ایک کوشش یہ ہے کہ عظیم ترین انقلاب کو ایک مردے کی یاد داشت میں تبدیل کر دیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جب بھی مہات کے شہدہ کی باتیں کرتے تو یوں محسوس ہوتا جیسے مردوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تھوڑا بہت روتے بھی ہیں تاریخ کرتے ہیں کہ خدا ان لوگوں کی مفرد کرے کیا زمانہ تھا بہرحال جیسے بھی تھا گزر گیا گویا ماضی کی شیرنی پر آج ان کی یہ طلب نگاہ ہے کہ وہ بھی کیا زمانہ تھا جو گزر گیا اب تو وہ حالات واپس نہیں آسکتے اب ہم سب حراب و فاصل ہو چکے ہیں اب تو ہماری پوری موجوان مثل امریکہ کی عاشق ہے امریکی رڈیو تک سے یہ اعلان نشر ہوا کہ ہمیں ایرانیوں سے کیا مسئلہ ہم ان سے جنگ لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں یہاں ایراد کی طرح جنگ سے فائدہ نہیں یہاں تو اتنا ہی کافی ہے کہ انصلاب اسلامی کی آئیڈیولوجی کو کمیور کیا جائے جو ہم کر ہی رہے ہیں اور اب یہ میدان ہمارے لئے ہموار ہے امریکیوں نے اعلان پر دیا تھا کہ ایرانی ہمارے ساتھ ہیں دلیل میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ جب نیو یارک میں ورلڈ سیٹ سینٹرز کی مارتوں پر ہم دے ہوئے تو ستت سیست ایرانیوں نے احساس ہم بستگی کے طور پر سڑکوں پر شم نے روشن کی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ دیشت کر دی کہ ہم سب مخالف ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا انقلاب دیشت کر دی بم نصف کرنے بے بنا لوگوں کو قتل کرنے وغیرہ جیسے کسی کام کی حمایت نہیں کرتا امام کمینی کے زمانے میں بے گنا لوگوں کے خلاف یا امارتوں میں دکانوں وغیرہ میں بم نصف کرنا یا دوسرے ملکوں میں دھماکے کروانا امام کمینی اس فکر کے قطعی مخالف تھے حتی شاہ کے زمانے میں بھی بعض لوگ جو مسلح جد جہد کر رہے تھے انہوں مارا جائے گا یعنی شاہ کی خفیہ ایجنسی سوا کی ہے اس کو مارا جائے گا احتمال یہ بھی ہے کہ دو تین بے گنا بھی ساتھ مارے جائیں گے امام کمینی نے اس کام کی اجازت نہیں دی امام کمینی کی فکر لوگت اور انقلاب کی فکر رفتار ایسی ہی تھی اگر ہم بم نصف کر رہے اور قدل غارت گری کر آتے تو انقلاب مخالف لوگوں کو سانس لینے کا موقع نہ دیتے ہمارے چند ہزار افزاد ہی کافی ہوتے انہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں بھیج دیتے سخت جگہ بم یا بم بنانے کا سامان تو بہ آسانی مل ہی جاتا ہے اگر ہمارا انقلاب اس طرح آگے بڑھنا چاہتا اور اس طرح تمہارا مقابلہ کرنا چاہتا تو دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں ہر روز دو تین ایسے آپریشن کرنا ہمارے لئے مشکل نہ تھا تاہم ہمارا انقلاب ایسی گروشوں کا مقابلہ ہے ہمارا انقلاب اور خود امام خمینی کا اول روز پہ یہ نظریہ تھا کہ لوگوں سے گفتگو کریں عوام انناس کو مخالف نہ بنائیں بلکہ انہیں گفتگو کے ذریعے سمجھ جہدار کریں اور پھر قدم اٹھانا یا نہ اٹھانا عوام کے ذمہ دار ہو البتہ اگر حملہ ہو جنگ ہو قبضہ کیا جائے تو پھر دفاع کریں اور لڑیں گے اسلحہ اٹھائیں گے ہم لوگ صرف گفتگو کرنا ہی جانتے اگر ایسا وقت آ جائے تو مریں گے بھی اور ماریں گے نہیں امریکہ اور مغرب اور ان کے کاس تعلیس کہتے ہیں کہ جو بھی دفاع امیر المومنین علیہ السلام کی ایک دو گفتگو کو فیش کرنا چاہوں گا جو موجودہ حالات سے کافی مربود ہیں اور ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تفکر اور یہ نقطہ نظر جو امیر جو مولا کائنات کے دور میں تھا شاید کچھ لوگ جو مولا علی کے اور ان کے ہی لیا گیا وغیرہ اسی روایت کو دیکھ کہ کتنی خوبصورت ہے یہ سب جانتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ماضی میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے دشمنوں پر سنگین حملے کیا اور انہیں شدید نفتان پہنچا یا اور جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسن نے فرمایا وہ تلوار جو میرے بابا کے سر پر ماری گئی ہے ان تلواروں کا بدلہ ہے جو بدر جو بدر واحد میں میرے والد میں ان لوگوں پر برسائی ہیں امام حسن نے فرمایا ہم جانتے ہیں کہ پتے پردہ لوگ کون ہے جب اکیس رمضان کی شب امام شہید ہو گئے اور نماز کے لئے حضرت امام حسن ان کی جگہ نماز پڑھانے تشریف لائے تو امام حسن نے چھوٹا خدوہ ارشاد کرمایا اے لوگو کل رات مسیح ایک بار پر آسمان پر چلا گیا کل رات وہ شخص چلا گیا جسے پیغمبر اکرم ہر اس خطرے کے موں میں بھیج لیا کرتے تھے جس سے اسلام دو چار ہوا کرتا تھا آپ این مارکہ کے درمیان پہن جایا کرتے تھے جب کوئی معاملہ موطل ہو جایا کرتا تو علی علیہ السلام جا کر اس قفل کو کھول دیتے گرا خشائی کرتے جب کوئی مہاد سر نہیں ہو رہا ہوتا اور پیغمبر کئی لوگوں کو بیت کر آدم ریا کرتے تب علی 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 سلام کو بھیجتے کہ اس کو سر کر لیا کرتے تھے علی 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 نے کوئی مارکہ ایسا نہیں چھوڑا جسے سر نہ کیا ہو اے لوگو کل رات وہ خلیقہ ہم سے چلا گیا جس کی جیب خالی تھی جس زمانے میں جناب امیر المومنین علی نے خلافت کی باغ سنبھالی تو کئی ایسے لوگ بیعت کرنے سلے آئے جن کا مطمئے نظر کچھ اور تھا انہوں نے امام علی 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 سلام خود تمجھا بھی یہاں اصل عبارت کا ترجمہ پیش کر رہا یا علی علی سلام آپ کے کئی گشمن ہیں آپ نے کئی لوگوں کو صدو اسلام کی جنگوں میں قتل کیا ہے آپ نے کئی قدیلوں گروہوں اور خاندانوں کو ازادار کیا ہے تاہم جب پیغمبر زندہ تھے تو لوگوں نے اس پر متعلق ہینوں کو چھپائے رکھا وہ آپ سے ہینہ رکھتے ہیں اس کا نموان علی 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 نے جواب دیا میں جس کو بھی ختل کیا حق کو عدالت کی خاطر کی میری کسی سے ذاتی پرخواست نہ تھی ہماری جنگ اعتقادی تھی اور آئندہ بھی ایسے ہی ہوں گی میں کسی سے تکلق سے پیش نہیں آسکتا ہمارا مطلع اختلاف اختلاف تھا ہم حق کی خاطر لڑ رہے تھے اور وہ باطل کی خاطر حضر ان لوگوں کو کون باہر چاہیے تو انہیں جا کر حق کے مطالبہ کرنا چاہیے جس نے ان کی کمر سوڑ ڈالی مجھے کسی سے معذرت کر لی ہے پچیس سال سے زائد ارسا مزر چکا تھا وہ جنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے زمانے میں ہوئی تھی اب ظاہری طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف سے جا چکے تھے اور دو اشروں سے زائد ارسا 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 چکا تھا ملکی حالات اسلامی دنیا کے حالات بدل چکے تھے اس انقلاب کی دوسری اور تیسری نسل تیار ہو چکی تھی وہ گروہ جس کے خلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نبرد آجمہ ہوئے تھے اور اس کی نسل اب سیاست کے میدان میں پلٹ کر داخل ہو چکی تھی ان میں سے بعض لوگ حکومتی اہلکار بن چکے تھے اور طلب گار بن گئے تھے اعلان کر رہے تھے کہ اب ہمارا تمہارے ساتھ ماضی کا کچھ حساب کتاب اور کچھ لینا دینا باتی ہے اسی طرح اشارہ کر کے ایک گروہ نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ارس کہ جناب اس زمانے میں آپ بہت ہی آگے بڑھ گئے تھے اب آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں سے معذرت کر لیں امیر المومنین نے اشار فرمایا انہیں اگر کوئی فون باہر چاہیے تو جائیے خدا سے طلب کریں کیونکہ خدا ہی نے ان کی کمر توڑ رہا لی تھی مجھے کسی سے معذرت نہیں کرنی ہے آپ لوگ بہت فرمائیں آج بھی ان حالات کی شباحت نظر آتی ہے جن لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے وہ لوگ پلٹ گئے اور ان کا تقاضہ ہے کہ ان سے معذرت چاہی جائے اس زمانے میں جب مہاد جنگ سجنا شروع ہوئے تبل جنگ بجنا شروع ہوئے خون گر کر بہنے کے لیے آمادہ ہوئے اور مجاہدی اور شہیدان اسلام کی قربان کا سج گئی تب امام اسلام نے امام اسلام نے ایک جنگ سے قبل خدا کے حضور کی خدا ہمارے دل تیری جانب روا ہے ہمارے دل تیری جانب ہے اور تیرے ہاتھوں میں ہے ہم نے اپنی گردنوں کو تیری بارگا میں خم کر لیا ہے ہم نے اپنی آنکھوں کو تیرے آستانے پر مرکوز کر لیا ہے ہمارے قدم تیری راہ میں چل پڑے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں تین جنگیں لڑی ان میں سے ایک بھی کفار کے خلاف نہ تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں جنگیں داخلی جنگیں تھی جو مختلف اسلامی گروہوں کے خلاف تھی یہ جنگیں ایسے اصحاب کے خلافی جو اہل دنیا ہو چکے تھے مولا علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ سیاسی کھیلوں میں لگ گئے ہیں یہ تمہیں بے وقوف بنانا چاہ رہے ہیں جبکہ حقیقتاً یہ ان باتوں پر عقیدہ یعنی اسلامی افکار و نظریات پر مبنی باتوں پر عقیدہ نہیں رکھتے ہیں امیر شام سے جنگ لڑتے ہوئے مولا علیہ نے فرمایا یہ لوگ خوف کے مارے مسلمان ہوئے تھے لیکن ان کے سینوں میں کفر باقی ہیں اور جب بھی قدرت و جرات حاصل کر لیں گے تو اپنے چھپے ہوئے کفر کا اضار کرنے سے نہیں چھوکیں گے اور ایلانیا تو آپ پر دین کو پتے پشت ڈال دیں گے باز دو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ بھی اہم و معتبر لوگ ہیں یعنی امیر شام خال المومنین مومنین کا صلح ہے اور کاتبان وحی میں سے ہے جبکہ امام علی علی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ کافر ہیں جو میرے خلاف جنگ کرنے آئے ہیں امیر شام نے کہا کہ علی اور ان کے طرفداروں کی تو عادت ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان اور اپنے مخالفوں کو کافر قرار دیتے ہیں میں کہاں سے کافر ہوں آپ تم نے اگر اسلام قبول کیا تو ہم نے بھی قبول کیا تم اگر اصحاب پیغمبر ہو تو ہم بھی اصحاب ہیں ہاں فرق یہی ہے کہ تم پہلے پہلے مسلمان ہو اور ہم تقریباً تیس سال کے وقتے سے پتہ مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں تم اگر پیغمبر کی قوم اور ان کے رشتداروں میں سے ہو تو داماد پیغمبر ہو تو ہم بھی پیغمبر کے رشتدار ہیں پیغمبر ہمارے داماد ہیں تم اسلام کے حوالے سے ایک مخصوص مکتب فتر اور مقتہ نظر کے حامل ہو اور ہم ایک دوسرے زاویہی نگاہ کے اس پیسلے کو لوگوں پر چھوڑ دو کہ ان کو کیا پسند ہے اور کیا نا پسند معاویہ نے اس وقت کے چیدہ چیدہ لوگوں کو خرید دیا تھا اور یا پھر لوگوں کو ڈرہا دھمکا کر اپنے راستے سے ہٹا دیا تھا جبکہ امیر المومنین علیہ السلام نے کسی سے کوئی معاملہ نہیں کیا اور یوں لوگ آجتہ آجتہ آپ علیہ السلام کے جرد سے دور ہوتے چلے گئے امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم میں رات بھر بیدار رہ کر خوب فکر کرتا کہ آیا معاویہ کے خلاف دوبارہ لڑوں جنگ سپین کے بعد امام علی نے ایک بار پھر ایک لاکھ کا رشکر آمادہ کیا تاکہ معاویہ سے دوبارہ لڑیں اور اس کا معاملہ انجام تک پہنچا دیں لیکن آپ علیہ السلام کو اس سے قبل ہی شہید کر دیئے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کئی راتوں کو صبح تک سوچتا رہا کہ لڑوں یا نہ لڑوں لیکن ہر بار یہی نتیجہ نکلتا تھا کہ یا کافر ہو جاؤں یا معاویہ سے لڑوں یعنی معاویہ سے جنگ نہ کرنا مسئلہ کفر تھا کیونکہ وہ خود کو مسلمان ظاہر کرتا تھا یعنی ایک لوگ جو حضرت علیہ السلام سے لڑے اور آج ہم جن پر لانت بھیجتے ہیں اور ان میں سے کئی لوگ ابتدا میں کافر نہ تھے ابن مولیم ایک زمانے تک امام علیہ السلام کی خود کا سپاہی تھا اس میں کئی جنگیں امام علیہ السلام کی ہم رکابی میں لڑی تھی یہ امام علیہ السلام کے ثابت پاسداروں میں سے تھا بعد میں امام علیہ السلام حملہ آگر ہوا اور انہیں شہید کر یہ شمر جس پر آج ہم لانت بھیجتے ہیں یہی شمر ایک وقت حضرت علیہ السلام کی پوچ کے آل افتروں میں سے تھا اس کا ماضی ماضی جنگ تھا جنگ سپین میں شمر امام علیہ السلام کی پوچ کے افتروں میں سے تھا جہاں امام حسن اور امام حسین کے حمراہ ماویہ کے حلاق جنگ لڑتا رہا تقریباً بیس سال کے مختلف عرصے میں اب اُس کے حالات پرٹا پرٹا کھاتے ہیں اور پھر یہی شخص میدانِ کربلا میں سرے امام حسین کو فلم کرتا ہے بعض لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں کوئی شخص بھی ماں کے پیٹ سے جلاد اور خائم بن کر دنیا میں نہیں آیا کرتا اچھا ماضی رکھنے والے لوگ بھی بعض وقت حق سے پھر جایا کرتے ہیں اس موضوع پر مقرر مقرر کی پیر حاصل گھٹوگو کے لئے ملائزہ فرمائیے حسین علیہ السلام آخل سر حضرت امیر المومنین نے مہاد جنگ پر چلنے کی دعوت بھی تو آپ علیہ السلام کی فوج میں بدلی پیدا ہو چکی تھی اور وہ لڑنا نہیں ساتے تھی یہ تقریبا آپ علیہ السلام کی حیات کا آخری زمانہ تھا آپ علیہ السلام کی پوچ باہ کرتی کی کہ ہم میں لڑنے کی طاقت باقی نہیں رہی ایک دن امیر علیہ السلام شدید ناراحت تھے اور لوگوں کے سامنے آپ نے سکریب فرمائی جو نیجل بلاغہ میں بھی موجود ہیں شاید خدبہ نمبر چھپن ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جانتے ہو پیغمبر کی ہم رکابی میں کس طرح لڑا کرتے تھے پیغمبر کی ہم رکابی میں اپنے آباؤ عیداد سے لڑے اپنی اولاد سے لڑے اپنے بھائیوں اپنے چچاؤں سے لڑے اپنے نزدی کریم دوستوں سے لڑے صرف اپنے آنکھیز اور حق کے خاطر اور بھی ہم میں سوائے ایمان اور تسلیم کے کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا کرتا تھا آپ نے مزید فرمایا کہ تحریک اسلام کے آواز کی جنگوں میں ہم رکاب پیغمبر میں رہتے ہوئے حق و عدالت کے خیام کی خاطر اپنے نوشی سرین لوگوں سے لڑ پڑے ہماری دوستی اور دشنری کی بنیاد خاک و خون ذات و پاس اور مال و دولت نہیں تھی بلکہ عقیدہ تھا اور جتنی خداقاری بڑھتی تھی اتنا ہی قربانی دینے کا جذبہ اور عصار کرنے کا جذبہ بڑھ جایا کرتا تھا بجائے اس کے کہ ہم طلبگار ہو کے ہمارا ایمان اور حق کے سامنے تصریم ہو جانے کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا ہم خود کو مقروض پر اور مسئول پر گردان میں لگتے تھے ہم جتنا زیادہ بھوک سیاس ہواری اور در بدری سے دو چار ہوا کرتے اور جتنے زیادہ شہیر پیش کرتے ہماری کلابت و مقاومت عفضوں پر ہو جایا کرتی تھی ہم لوگ مرگ و زندگی میں دشمن کے ساتھ پنجیا آدمہ ہو گئے تھے کبھی ہم قتل کیا کرتے تھے اور کبھی قتل ہو جایا کرتے تھے ہم ان سخت امتحانات سے گزرے ہیں پس ہم ان سخت امتحانات سے گزرے ہیں پس جب خدا و تعالیٰ نے ہماری تداقت و اخلاق کو دیکھا تو اس نے شکست و زلط کو ہمارے دشمنوں پر ناظر فرما دیا اور خدا کی فتا و نصرت ہم تک پہنچ گئی پھر آگے چل کر امیر المومنین فرماتے ہیں ان ایام کی مشکت اور جہاد و لوگوں کو خطاف کر کر فرما تمہارے خیال میں اسلام آسانی اور راحت سے پھیلائے ہمارے لئے شبو روز نہ تھے ہم اٹھتے اور دور دراز دشمن پر حملہ آگر ہوا کرتے اس حال میں کھجور دو لوگوں کے لئے ہوا کرتی تھی پیروں میں پہننے کے لئے دھوٹے نہ ہوتے تھے ہم سیرہ کی تکتی ہوئی ریت میں ہجور کے پتوں کو اپنے پیروں میں باندھ کر چلتے ہمارے پیروں سے خون جاری ہو جائے کرتا تھا کئی ہفتہ اور کئی مہینہ پا برہنہ اور دھوٹے پیاسے دشمن کی جانب برہا کرتے تھے وہ بھی ایسا دشمن جو روم کا شہنشاہ ہوا کرتا تھا جو اپنے زمانے کے بہترین وسائل سے مسلح ہو کر میدان میں اترا کرتا تھا اور ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا تھا آپ علیہ السلام نے سوال کیا تم لوگ خیال کرتے ہو کہ زمانہ پیغمبر میں اسلام مفت میں کامیاب ہو ہو گیا تھا اور آسانی سے پھیلا تھا نہیں ہوا تھا بنکہ 20 سالوں کی مسلسل جہاری مشکت تھی جس کے نتیجے میں احلام پھیلا اور اس نے تمام سرزمینوں میں نفوض پیدا کیا دلوں اور عقلوں میں جواب آسکا اور سباد حاصل کر سکتا مجھے میری زندگی کی قسم ہے کہ اگر ہم چاہتے تو تم لوگوں کی طرح جنگ لڑتے اور اگر ہم مبارزہ کے وقت تمہاری طرح ہوتے تو ناممکن تھا کہ خدا کا دین درج پاتا اور اتوار رہ جاتا یہاں تک کہ اس درخت ایمان کی ایک شاہ تک تبز نہ ہوتی خدا کی قسم اگر تم لوگ یوں ہی رہے تو جلد ہی اونٹنی سے دودھ کے بجائے خون دو ہو یہ اور تمہاری آقابت سکھ امانی کے سوا کچھ نہ ہو گی تم دی سر ہو کہ میساق خدا اور عدالت کو پیروں تلے رون ڈالا جا رہا ہے میساق خدا اور عدالت کو پیروں تلے رون ڈالا جا رہا ہیں اور پیمان خدا کی دھجیاں دکھر دی گئی ہیں لیکن پھر بھی تمہیں غصہ نہیں آتا آخر تم کیوں ایسے ہو گئے ہو کیوں اس پدر آدودہ ہو گئے ہو کیوں سسری کرتے ہو حالان کہ اگر خود تمہاری توہین ہو جائے تو ذرا بھی برداش نہیں کرتے لیکن جب قوانین عدالت لوگوں کے حقوق اور اسلام امدار کی اہانت ہوتی ہے اور میسا کے پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو بلکل تھنڈے پڑے رہتے ہوں کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جن پر احکام احکام میں خدا نازل ہوا کرتے تھے اور ایسی بلندیوں پر پہنچ گئے تھے کہ خدا خدا کے حضور خطاب کے مورد قرار پایا کرتے تھے تمہاری شان میں آیات الہی نازل ہوا کرتی ہی خدا ہی آقام تمہارے ذریعے سے دوسروں تک پہنچا کرتے تھے تم بھی خدا خدا کو جاری کیا کرتے تھے دستورات الہی پہلے تمہارے ہاتھوں میں پہنچا کرتے تھے پھر تمہارے ذریعے دوسروں تک جاتے تھے لیکن آج تم لوگوں نے اپنے مقام کو عدل عدل کے دشمنوں کے آنگے جھکا لیا ہیں اپنے آپ کو ظالموں اور ستمگروں کے حوالے کر دیا ہیں تم میں سے ہر ایک جدہ جدہ اپنے منافع اور مفادات کے شکر میں پڑ گیا ہے پھر مشکوک راستے پر چلنا شروع ہو گیا ہر ایک اپنی شہوات یعنی نفتانی خواہشات میں غر ہو چکا ہے مال و منال خدرت و سروت کی محبت نے تمہارے دل میں خدا کی جگہ گھر کر لیا ہے خدا کی اسلام کو آگے بڑھات کر رہے گا کیونکہ اسلام تم لوگوں پر انہیسان نہیں کی ہو گیا کچھ اور لوگ پیٹا ہوں گے جو اس پرچم کو اٹھا لیں گے تمہیں چاہئے کہ تم اپنی ان غلطیوں کا اضالہ کرو تاکہ یہ کام تمہارے ہاتھوں انجام پاس سکیں تم خود سیرا اندودی اسی دن کے لئے ہوں اگر تمہاری آج کی اقل تمہاری دادرتی نہ کر پائی تو مستقبل کی اقل کیوں کر تمہاری دادرتی کر پائے گی اس آتش الہی سے خوف کھاؤ جو بری طرح جلا دینے والی ہے جس دن غذا میں پیپ اور نجاست ملے گی ان آمار کی نجاست جو تم آج انجام دے رہے ہو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ تمہارے ذریعے بیمار معاشرے کا کچھ تو علاج کروں مگر میں ایسا جت طرح کرتا ہوں جبکہ تم لوگ خود ہی بیمار ہو گئے ہیں پر آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ علیب نے طالب کے جملے ہیں جواب کی حکومت خطرات سے دو چار ہے اور آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں مگر لوگ نہیں آتے ہیں سوائے ایک قلی خالات کے جو محاضر جنگ کے لئے معیہ ہو جاتے ہیں بلاخر تاہا کر امام علی نے یہ جملے ہماروں میں عدد کی کہ میں تمہارے لئے ایک تھی طلب کرتا ہوں تم آمین کہو اور تم ایک دعا کرو میں اس کے لئے میں اس کے لئے میں آمین کہوں خدا ہم دونوں کی دعا کو متجاب کر مائے میں خدا سے دعا مانگوں کہ تم لوگوں سے نجات پاؤں اور تم سے بہتر لوگ مجھے مل سکیں اور تم لوگ بھی خدا سے دعا کرو کہ مجھ سے نجات پاؤ اور جیسا چاہتے ہو ویسا شخص خمین ہو جائے اور پھر ایسا ہی ہو گیا یعنی کچھ ہی عرصے میں امام علی علی شہید ہو گئے اور یہ لوگ معاویہ اور جیسے لوگوں کے خطے چڑ گئے یقینا جو لوگ آج بھی امام خمین کے خط ان کی راہ کے بارے میں یہی خیال کرتے ہیں انہیں سمجھ نہ چاہئے کہ وہ بھی ایسے ہی برے انجام سے دوچار ہوں گے ختم شکریہ